اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمت علی عدائیہم 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 من یوم عداوتہم الی یوم لقائیہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیہ فی کتابه المجید وفرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتکن منکم امتن یدعونا الى الخیر ویعمرونا بالمعروف وینہونا عن المنکر سلسلہ گفتگو امامت و امت کے حوالے سے یہاں تک پہنچا کہ خداون تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور انسان کو اپنے مقصد تخلیق تک پہنچنے کے لیے جو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اور سہولتیں اور اسباب عطا کیے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ اجتماعی پہلو ہے اور سماجی پہلو انسان کے وجود کے اندر جس کی بدولت انسان بہت آسانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ اپنے مقصد خلقت تک بہ آسانی پہنچ سکتا ہے لیکن یہ پہلو انفرادی پہلو کی مانند محتاج تعلیم و تربیت ہے اس بات کا محتاج ہے کہ اسے ہوبارا جائے اس کی اصلاح کی جائے اسے راستہ دکھایا جائے تاکہ وہ مقصد جس کی خاطر خدا نے ہمیں یہ نعمت عظماء عطا کی ہے ہمارے وجود کے اندر وہ حاصل ہو لیکن جب یہ پہلو تربیت یافتہ نہ ہو جیسے انفرادی پہلو اگر تربیت یافتہ نہ ہو اصلاح نہ ہوئی ہو اس کی انسان کے لئے بہت ہی تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتا ہے ایسے ہی اگر اجتماعی پہلو بھی تربیت یافتہ نہ ہو تو انسان کے لئے بہت ہی تباہ کن نتائج کا منشاہ اور سبب بنے گا یہی وجہ ہے کہ جہاں جن انسانوں میں اور جن معاشروں میں جن قوموں میں اور اجتماعات میں اجتماعی پہلو کو اجاگر نہیں کیا گیا اس کی اصلاح اور تربیت نہیں کی گئی اس نے بہت ہی منحریف اور گمراہ شکلیں اختیار کی ہیں ان گمراہ شکلوں میں سے اور منحریف روپ جو اجتماعیت کے حاصل ہو جاتے ہیں انسانی معاشرے کے اندر چند نمونے آپ کی خدمت میں بیان ہوئے ہیں جن میں سے قومیت سب سے بڑا نمونہ ہے اس کے بعد نسل و نجاد ہے اور پھر جو پارٹی ہیز بیاہ تنظیم یا دڑا بندی اور گروہ یہاں ایک نکتے کی وضاحت ضروری ہے اگرچہ ذہن الحمدللہ اس طرف متوجہ ہیں ازہان سب اور کسی حد تک سوچ بھی ہے اور وہ سوچ نتیجہ بخش بھی ہے الحمدللہ اس سوچ ہی کا نتیجہ یہ ہے کہ ذہنوں میں مختلف سوالات بھی اٹھتے ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو یہ اس بات کی اکاسی کرتی ہیں کہ اگر اس موضوع کو یہیں ختم کر دیا جائے تو بھی انشاءاللہ خود حضرات اور حاضرین اس موضوع کے متعلق اب کافی مدت تک سوچیں گے اور کریں گے فکر کریں گے لیکن جتری توفیق ہے اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں بعض نکات وضاحت طلب ہیں تنظیم میں اور ادارے میں بہت فرق ہے تنظیم سے مراد ایک گروہ ایک دھڑا جو کٹ کر دوسروں سے الگ اپنا ایک تشخص برقرار کر لے اور دوسروں سے جدا اور ممتاز ہو جائے الگ تھلک ہو جائے اپنے مشترکات دوسروں سے الگ کر لے جس طرح سے پارٹیاں ہیں یا تنظیمیں ہیں یا انجمنیں ہیں یا جو کچھ بھی ہے اس سے مقصود یہ تھا اور اسی کے مشابہ بعض اوقات ادارہ ہوتا ہے ادارہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک کام کو منظم طریقے سے بعض ماہرین یا کارکن لوگ آگے بڑھاتے ہیں کسی کام کو اس کو دڑا نہیں کہتے ادارہ ایک گروہ نہیں ہوتا ایک کٹا ہوا ایک گروہ یا ایک دڑا الگ تھلک امت سے اور قوم سے نہیں ہوتا بلکہ امت کا ہی ایک حصہ اس ادارے میں مشغول ہوتا ہے جن کا کوئی تشخص نہیں ہوتا مثلا مثال کے طور پر آپ کے ملک میں ادارے ہیں تعلیمی ادارے ہیں اور دوسرے ادارے ہیں خدمات انجام دینے کے ادارے ہیں ان اداروں میں کوئی تمایز نہیں ہے کسی قسم کی یہ تمیز نہیں ہے کہ اس میں سنی ہے اس میں شیعہ ہے اس میں فلان ہے اس میں فلان پارٹی کا ہے یہ تشخص اور تمایز نہیں ہوتا ادارے میں سب ہی لوگ ہوتے ہیں مثلا ایک سکول میں ایک کالیج یونیورسٹی میں ہر قسم کا استاد بھی موجود ہے اور ہر قسم کا سٹوڈنٹ بھی موجود ہے وہاں پر اور انہیں امت سے الگ تھلک بھی نہیں گمان کیا جاتا امت کا حصہ رہتے ہیں ادارے میں جا کر بھی امت کا حصہ ہیں بلکہ شاید اگلی گفتگو میں اشارہ ہو جائے کہ امت بن کر اگر انسان اجتماعی سفر کرے تو اس کے لیے اداروں کا وجود نہایت ضروری ہے چونکہ ہمیں تربیت کے لیے تعلیم کے لیے اصلاح کے لیے ترقی کے لیے تکامل کے لیے ادارے کی اشد ضرورت ہوگی تنظیم اور چیز ہے اور ادارہ ایک الگ چیز ہے لہذا بعض ازہان میں تنظیم سے جو ادارے کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے نہ ذہن میں ابھی سے یہ دو راستے جدا کر لیں آپ چونکہ تنظیم کے نام پر ایک دڑا جدا ہو جاتا ہے دوسروں سے الگ وجود پیدا کر لیتا ہے لیکن ادارے کے نام پر اگر کوئی چیز شروع ہو یا کوئی کام شروع ہو تو وہ امت سے کٹتا نہیں ہے وہ وہی رہتا ہے صرف اپنے کام کی ایک جگہ ہوتی ہے کام کے لیے ایک ادارہ بنایا جاتا ہے کہ بعد میں انشاءاللہ اس کی تفصیل الگ سے معلوم ہو جائے گی اور آپ بھی اب جبکہ فرق اشارہ کر دیا ہے اس فرق کی طرف تو اس فرق کو آپ مزید تفصیل سے فرض کر سکتے ہیں ابھی اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ابھی سے جو سوالات شفاہن یا قطبی طور پر پوچھے جاتے ہیں یا چیروں سے جو کچھ نمائیہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ساری صورتیں صحیح نہیں ہیں تو پھر کام کیسے ہوگا یہی تو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری صورتیں معقول منطقی اور وہ قرآنی طریقہ نہیں ہے بس ہمیں ایک قرآنی طریقے پر پہنچنا ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا کہ اس طریقے سے انسان اپنا سفر تکاملی اور سفر اجتماعی اور ترقی و تعالی کا یہ سفر انسان جاری رکھ سکتا ہے وہ وہی امت ہی کا وجود ہے لیکن امت کس کو کہتے ہیں امت کیسے وجود میں آئے امت کا روح کیا ہوتا ہے امت کی شرائط کیا ہوتی ہیں یہ انشاءاللہ اگلی باس میں ہم جائیں گے اگلا حصہ گفتگو کا یہی ہے ابھی گفتگو جاری ہے یہاں پر ہم نے اختتام نہیں کیا ابھی رکے نہیں پس ابھی جو ذہن میں یہ تصور پیدا ہوا ہے کہ یہ یہ طریقے صحیح نہیں ہیں صرف اسی حد تک بیان ہوا ہے اب صحیح طریقہ کونسا ہے وہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا ان دو نقطوں کی وضاحت کے بعد اب پھر آتے ہیں انہی شکلوں کی طرف جو اجتماعیت کی بگڑی ہوئی منحرف شکلیں ہیں چونکہ اجتماعیت کا ایک تماعیل ایک رغبت اور ایک میلان ہمارے اندر موجود ہے اب اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے اگر اس تماعیل کو اور اس رغبت کو اپنے حال پر چھوڑ دیں وہ خود قسمت حرکت کرتی ہے یہ اجتماعیت اور یہ سماجیت جو انسان کے وجود کے اندر ہے اگر اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے اس کی رہنمائی نہ کی جائے اس کی ہدایت نہ کی جائے اسے سنبالہ نہ جائے تعلیم و تربیت نہ اس کی جائے تو وہ بہت ہی گمراہ کون اور بہت ہی بیانک شکلیں وہ اختیار کرے گی ان شکلوں میں سے ایک شکل جو پھر ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے اور دوسرے معاشروں میں بھی موجود ہیں اور شاید کہیں کہ تباہی میں دوسروں سے کسی لحاظ سے کم نہیں ہے اگر بشتر نہ ہو وہ یہ ہے کہ اجتماعیت جب طبقاتی شکل اختیار کر لے ایک معاشرے میں ایک سوسائٹی میں جب طبقات وجود میں آ جائیں طبقات سے مراد یہ ہے اب قومیت ایک الگ چیز تھی اس کی مختصر تشریح ہوئی آپ کے خدمت میں تنظیم ایک الگ چیز تھی نسل و نجات ایک الگ چیز ہے طبقاتیت ایک الگ چیز ہے شاید ہی اس وقت موجود معاشروں میں اور انسانی بستیوں میں کوئی ایسا معاشرہ یا بستی ہو جو طبقات کے وجود سے خالی ہو اور طبقات کے تباہ کن آثار سے بھی خالی ہو ممکن نہیں ہے کہ آج ایسا معاشرہ پیدا کیا جا سکے یہ محلک چیز انسان میں ناسور بن کر انسانی معاشرے میں یہ داخل ہوئی ہے اور اس نے انسانیت کو تباہ کر دیا ہے اور میں نے ارز کیا تھا کہ چونکہ غرق ہیں اب وہ جملہ ہر جگہ ساتھ چلے گا یہاں پر آپ کہیں کہ پھر اگر اتنی تباہی ہے تو ہمیں احساس کیوں نہیں ہے ہم نے سوچا کیوں نہیں ہے یا اگر اتنی بری مرض میں ہم مبتلا ہیں تو ہم نے چارہ اندیشی کیوں نہیں کی آج تک وجہ یہ ہے کہ ہم غرق ہیں اور غرق انسان کو خبر نہیں ہوتی کہ کس میں غرق ہے کون سی چیز ہے جو مجھے ڈبو رہی ہے کہاں ڈبکیا کھا رہا ہوں میں اسی جوہڑ میں اور اسی بمر میں جس میں ہم پھسے ہوئے ہیں اور اسی چکی میں جس میں ہم پھس رہے ہیں ان میں سے ایک ہے طبقاتیت کہ معاشرہ جب طبقات میں تقسیم ہو جائے منقسم ہو جائے طبقات سے مراد یہ ہے کہ ایک درجہ یا ایک مرتبہ انسانوں کا بن جائے اور اس کا میعار بھی بعض ایسی چیزیں ہوں جو کسی لحاظ سے انسانی اصول یا انسانی زندگی سے متعلق چیزیں نہ ہوں بلکہ بہت ہی انسانی زندگی سے دور کی حقائق وہ میعار قرار پائیں اور ان کی بنیاد پر انسان طبقات میں اور گروہوں میں بڑھ جائے طبقات کوئی سیاسی گروہ نہیں ہوتے طبقات تعلیمی گروہ بھی نہیں ہوتے طبقات قومی گروہ بھی نہیں ہوتے طبقات اجتماعی گروہ ہوتے ہیں کس بنیاد پر اجتماعی گروہ ہوتے ہیں وسائل زندگی کے لحاظ سے طبقات وجود میں آتے ہیں یعنی طبقات کی پیدائش میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ ہے وسائل زندگی اور یہ نکتہ انسان کی زندگی میں مقصوصا شرق و غرب ہاردو میں اس وقت بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور معاشرہ شناس علماء یا اجتماع شناس علماء جنہوں نے معاشرے کو سماج کو اس حوالے سے دیکھا ہے اجتماعیت کے لحاظ سے دیکھا ہے نہ انفرادی زاویے سے اس کو نگاہ کیے ان کی نظروں میں یہ چیز بہت ہی اہمیت رکھتی ہے کہ انسان اپنی زندگی سے زیادہ وسائل زندگی پر توجہ کرے انسان کی نظر میں زندگی سے زیادہ وسائل زندگی اہمیت پیدا کرنے احتمام انسان کا کوششیں انسان کی تقدو انسان کی وہ زندگی سے زیادہ وسائل زندگی انسان میں وجود میں آ جائیں اور آج کی زندگی کاملاں اور تماماں ایک ایسی زندگی ہے کہ جہاں پر انسان وسائل زندگی کا اسیر ہو کر رہ گیا ہے اب وہ خواہشات انفرادی وہ اپنی جگہ پر وہ تمائلات وہ سب اپنی جگہ پر لیکن ایک چیز جس نے انسان کو گیر لیا ہے اور انسان اس ڈیر کے نیچے دبا ہوا ہے اور کر رہ رہا ہے چیخ رہا ہے چلا رہا ہے اور اس کی آواز بھی کان میں نہیں پڑتی ہمارے وہ ہے اسی وسائل کا بوجھ وسائل کا ڈیر جس کے نیچے دب کر انسان رہ گیا ہے یہ وسائل زندگی بھی خود انسان کے اپنے پیدا کردہ ہیں یعنی آسمان سے نازل نہیں ہوئے کسی اور مخلوق نے بھی ہمیں ہبا نہیں کیے بلکہ خود ہم نے ان کو ایجاد کیا ہے اپنی سہولت کے لیے اپنی رفاہ کے لیے اپنی آسائش کے لیے لیکن بعد میں جب وسیلہ سہولت کے لیے پیدا ہوا جب یہ وسیلہ رفاہ کے لیے اور آسائش کے لیے ہم نے ایجاد کیا اب ایک نکتہ ہم سے گم ہو گیا یہاں پر کھو گیا ہم سے یا کہیں دید میں اور نگاہ میں ایک خلل پڑ گیا ہے اور وہ چیز جس کو ہم نے وسیلہ بنا کر اپنی زندگی کے لیے ایجاد کیا تھا وہ اب وسیلہ نہیں بلکہ کچھ اور بن بیٹھا ہے یہ بھی گزشتہ تمام نکات کی طرح بہت اہمیت کا حامل نکتہ ہے عرض کیا تھا آپ کے خدمت میں کہ یہ چیزیں صرف سننے کی نہیں ہیں یوں نہیں کہ صرف سماعت آپ کی ممکن ہے سماعت کے لیے مانوس بھی نہ ہوں اتنی یہ باتیں یا وہ دیگر مقاصد جن کے لیے ہم بساوقات سنتے ہیں مثلا سواب کے لیے اب آپ تو قطعا تصدیق کر رہے ہوں گے کہ ان باتوں کا کیا سواب ہوگا آپ کو مائے رمضان میں آپ سوچ دیں ہوں گے یہ تو سواب بھی گیا اور سمجھ بھی نہیں آتی کم از کم کسی اور جگہ جاتے بیٹھتے باتیں تو تکراری ہی ہوتی لیکن سواب تو ہو جاتا کم از کم نا واقعا حقیقت ہے اگر وہ پہلی دن کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہو وہ سواب ہے وہ آجر ہے بہت بڑی عبادت ہے آپ کی یہ راتیں بہت اہمیت کی راتیں اور یہ گھنٹا پوری زندگی میں اہمدرین ہے کیونکہ اس میں آپ سوچ میں مشغول ہیں کائنات کی سب سے بڑی عبادت میں مشغول ہیں لیکن میں جو نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں سواب کے لیے عرض نہیں کر رہا ہوں کہ تقاضی نہیں کر رہا ہوں کہ ماں سواب کے خاطر اس کو سنیں بلکہ اس کو سنیں سوچنے کے لیے سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس پر غور کریں اور اس کو سمجھیں یہی جو شاید بیسیوں اور دسیوں سال ہماری زندگی میں یہ نکتہ رہا آج تک موقع نہیں ملا فرصت نہیں ملی کہ اس پر غور کریں اس پر توجہ کریں اور اس کی طرف ذہن کو ہم دوڑائیں آج ایک فرصت نصیب ہوئی ہے ہمیں کہ انہی بولی بسری چیزوں کی طرف اپنا ذہن دوڑائیں کہ ہم نے وسائل ایجاد کیے تھے زندگی کی سہولت کے لیے تاکہ بہتر زندگی بسر ہو سکے ہماری لیکن جب یہ وسائل آئے انہوں نے ہمیں آسائش اتا کی انہوں نے ہمیں رفاہ اتا کی انہوں نے ہمیں سہولت اتا کی اس وقت ہماری نگاہ ان وسائل کی بابت تبدیل ہو گئی ہماری نگاہ میں فطور آ گیا ہم نے اس کو کسی اور نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا ہوتا ہے بعض اوقات انسان روابط برقرار کرتا ہے مثلا دو آدمی دوست بنے آپس میں پہلے آپس میں دوست بنے لیکن اہستہ اہستہ انسان کی نگاہ میں فطور آتا گیا دوست کو کسی اور نگاہ سے اس نے دیکھنا شروع کر دیکھا بہت سادہ آدمی ہیں دیکھا بہت ہی ایسا آدمی ہیں جس کو دھوکھا دیا جا سکتا ہے تو اہستہ اہستہ وہ دوستی والی نگاہ ہمیں فطور آنا شروع ہو گیا خلل آنا شروع ہوا اور انسان اس کو ایک اور نگاہ سے دیکھنا اس نے شروع کر دیا یہ ہوتا ہے معاشرے میں دو انسان ہیں زن و مرد ہوں یا دونوں مرد ہوں یا دونوں زن ہوں اس رابطہ اولی میں ایک دوسرے کے طرف بہت ہی مقدس نگاہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی مقدس رابطہ ہے لیکن تھوڑا سا یہ رابطہ جب آگے بڑھتا ہے چند قدم جو آگے جاتے ہیں تو دونوں کی نگاہوں میں فطور آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بال پڑھنا شروع ہو جاتا ہے دونوں کی نیتوں میں پھر وہ کجی اور انحراف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اب وہی نگاہیں کسی اور ذاویہ سے اس کو دیکھتی ہیں اور انہیں اب وہی شئے کچھ اور نظر آتی ہے لہٰذا یہ وسائل جو ہماری زندگی میں موجود ہیں ہم نے ان کو وسائل سمجھ کر اپنی زندگی میں اختیار کیا تھا اور یہ وسائل ہیں ہماری زندگی میں سہولت کے لیے اور ہماری زندگی کی آسائش و رفاہ کے لیے لیکن بتدریج ہماری نیت میں فطور آیا ہماری نگاہ میں فطور آیا اور وہ فطور یہ آیا کہ ہم نے ان وسائل کو حدف اور مقصد قرار دیا نگاہ میں جو فطور آیا یعنی وسیلے کو وسیلے کی نگاہ سے نہیں دیکھا بلکہ وسیلہ حدف اور مقصد بان گیا ہماری زندگی میں یہ بہت بڑا انحراف نیت انسان میں واقع ہوتا ہے کہ پہلے ایک چیز وسیلہ بان کر سامنے آتی ہے پھر وہی حدف اور مقصد بان جاتی ہے یہ نکتہ وہی پہلی گفتگو میں بھی موجود ہے وہاں پر بھی ہم اس کو فرض کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مثلا ہم تنظیم بناتے ہیں وسیلہ ہوتا ہے یہ کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے لیکن یہ وسیلہ دوبارہ ہماری زندگی میں حدف بان جاتا ہے مقصد بان جاتا ہے ہم اسی کو نسبل این قرار دیتے ہیں یہ اس کے لیے بھی ہے یہ گزشتہ گفتگو کے لیے بھی لیکن آج جو کچھ آپ کے خدمت میں عرض ہو رہا ہے وہ یہ کہ طبقات جو ہمارے معاشرے میں وجود میں آتے ہیں انسانی معاشرے میں وہ وسائل کی بنا پر وجود میں آتے ہیں وسائل حقیقت میں ایجاد ہونا ضروری ہے انسانی زندگی میں لیکن بعد میں جب ہماری نگاہ میں فطور آتا ہے خلل آتا ہے ہماری دید میں تو اس صورت میں ہم وسائل کو کسی ٹیڑی آنکھ سے نگاہ کرنا شروع کرتے ہیں اور یہ مقصد و حدف بن جاتا ہے وسیلہ مثلا فارض کر لیں کہ یہاں میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے عرض کرتا ہوں تاکہ بہتر سمجھ جائیں کہ انسان کی نگاہ میں وسیلہ جب مقصد و حدف بن جائے تو پھر کتنا فرق پڑ جاتا ہے زندگی میں آپ فارض کریں آپ کے پاس گاڑی ہے موٹر سائیکل ہے سائیکل ہے یہ وسیلیں ہیں سفر کرنے کے ذریعے ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنے دفتر بھی جاتے ہیں آپ اپنی دکان پر جاتے ہیں آپ اپنے بازار مارکیٹ میں جاتے ہیں جہاں جہاں آپ کو جانا ہوتا ہے ان کے ذریعے سے جاتے ہیں آپ سے کوئی پوچھے گاڑی کیوں رکھی ہوئی ہے آپ کہیں کہ یہ آنے جانے کا ایک ذریعہ ہے وسیلہ ہے سائیکل یا موٹر سائیکل آنے جانے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے لیکن آپ کا بچہ جس نے امتحان دیا اور آپ نے اس کو وعدہ دیا ہوا تھا میں آپ کو ایک سائیکل لے کر دوں گا یا آپ کو ایک موٹر سائیکل لے کر دوں گا اب آپ نے اس کو یہی وسیلہ جو آپ کے پاس تھا یہی وسیلہ آپ نے اپنے بیٹے کو بھی بچے کو بھی خرید کے دے دیا آپ یہ دیکھیں کہ سائیکل آپ کے پاس بھی ہے سائیکل ان کے پاس بھی ہے موٹر سائیکل آپ کے پاس بھی ہے موٹر سائیکل ان کے پاس بھی ہے لیکن دونوں کی دید دونوں کی نگاہ اس موٹر سائیکل کے بارے میں بہت مختلف ہے آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے وسیلے کے طور پر لیکن آپ کی اولاد کے پاس ہے یہ مقصد کے طور پر یعنی وہ اس نے امتحان دیا تھا موٹر سائیکل لینے کے لیے آپ نے موٹر سائیکل خریدا ہے دفتر جانے کے لیے آپ عمل نہیں کر رہے تاکہ سائیکل پر بیٹھوں آپ سے کوئی پوچھے جی کیوں نئے کپڑے پہنے ہیں آپ کے موٹر سائیکل پر بیٹھنے کے لیے جوتے کیوں پالش کی ہیں موٹر سائیکل پر بیٹھنے کے لیے دفتر کیوں جاتے ہیں موٹر سائیکل پر بیٹھنے کے لیے واپس کیوں آتے ہیں گھر موٹر سائیکل کی سواری لینے کے لیے یہ نہیں کہتے آپ بلکہ برعکس آپ یہ کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل پر اس لیے بیٹھتا ہوں تاکہ دفتر جاؤں موٹر سائیکل پر اس لیے بیٹھتا ہوں تاکہ میں اپنے گھر جاؤں لیکن اپنے بیٹے سے پوچھیں کیوں باہر جا رہے ہو کوئی کام ہے کوئی خرید کرنی ہے کوئی بیجنا ہے کسی سے ملنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا پھر کیوں جا رہے ہو موٹر سائیکل پر ایک چکر لگانے کے لیے یعنی موٹر سائیکل چلانے کے لیے آپ موٹر سائیکل کو وسیلہ بنا کر جاتے ہیں اپنے گھر جاتے ہیں دفتر جاتے ہیں وہ گھر سے وہ بھی گھر میں آتا جاتا ہے لیکن وہ گھر میں آتا جاتا ہے تاکہ موٹر سائیکل چلا سکے نہ یہ کہ موٹر سائیکل چلاتا ہے تاکہ گھرہ آ سکے پس اس کی نظروں میں یہ موٹر سائیکل حدف ہے مقصد ہے آپ کی نظروں میں یہ ایک وسیلہ ہے لہٰذا آج وہ جگہ آ کر کھڑا کرتا ہے گھر میں اپنے وسیلے کو پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں وہ اس کو مثل سمارنا شروع کرتا ہے صاف کرنا شروع کرتا ہے اس کو ہر طرف سے دیکھتا ہے آپ اپنے وسیلے کو نہیں دیکھتے خراب ہو گیا مہینے خراب ہی رہا جب تک چل رہا ہے آپ اس کو چلاتے ہیں لیکن وہ نا اس نے تضین اس کی بہت کی ہوئی ہے اس نے آرائش کی چیزیں اس کی اوپر بہت لگائی ہوئی ہیں چند قسم کے حارن اس کی اوپر اس نے لگائی ہوئے ہیں چند طرح کے آئینے اس نے اس کی اوپر فٹ کی ہوئے ہیں چند طرح کے اوپر اس نے بتیاں اس کی اوپر لگائی ہوئی ہیں کئی قسم کی لائٹس اس کی اوپر لگائی ہوئی ہیں جو کوئی کام نہیں ہے ان کا کسی مقصد کے لیے نہیں ہے صرف مقصد یہ وسیلہ ہے اس کو سجانا اور اس کو آراستہ اور اس کو تضعین کر کے پیش کرنا ہے کیونکہ یہ مقصد ہے لہٰذا آپ کے بچے کا اکثر وقت اسی کے گرد گزرتا رہتا ہے کبھی وہ اس کی اوپر بیٹھتا ہے پھر نیچے اترتا ہے پھر اس کو دائیں دیکھتا ہے پھر اس کو بائیں دیکھتا ہے پھر آگے دیکھتا ہے پیچھے دیکھتا ہے پھر جہاں بھی جاتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب اس کو دیکھیں کہیں ریس زیادہ دے گا تاکہ لوگ اس کو دیکھیں کہیں بریک لگائے گا تاکہ لوگ اس کو دیکھیں کہیں خود بڑی کون اکھیوں سے دیکھے گا اس کو تاکہ دوسرے بھی اس کو دیکھیں کہیں اس کی تعریفیں کرے گا چونکہ اس کے لیے کل زندگی بن گیا ہے یہ موٹر سائیکل اس کے لیے ایک مقصد اس کا اڑنا بچھونا یہ ہو گیا ہے اب اس کو اگر کھانا بھی کھانا ہے تو وہاں بڑی منت سماجت کرتی ہے اس کو اٹھا کے لاتی ہے پانچ منٹ کے لیے ہو دسترخان کو گیٹھو کچھ کھا بھی کہ پھر آ جانا ہے اس کے اوپر وہ چھوڑتا نہیں ہے اس کو کسی لحظے کے لیے اس سے جدا نہیں ہونا چاہتا کیوں کہ آپ کے نزدیک وہ ایک وسیلہ ہے اس کے نزدیک وہ ایک مقصد ہے اپنی بہت بڑی عارضو کو پہنچا ہے وہ لہذا اگر اس سے پوچھیں کہ آپ کی کیا عارضو ہے کتنی پوری ہو گئے ہیں کتنی رہتی ہیں تو وہ کہے گا میری ایک عارضو یہ تھی مجھے موٹر سائیکل مل جائے اور وہ والد صاحب نے لے کے دے دیا ایک بہت بڑی عارضو ہے اس کی ایک مقصد اس کا پورا ہوا ہے اب ہم دیکھیں کہ ہم نے زندگی میں وسائل اختیار کیے ہیں اور وسائل چاہیے بھی ہمیں جتنے اچھے وسائل ہوں جتنے سری وسائل ہوں جتنے بہتر وسائل ہوں زندگی اتنی آسائش سہولت اور آرام سے بسر ہوتی ہے آنے جانے میں انسان کو تکلیف نہیں ہوتی لیکن آپ خود اپنی زندگیوں میں اور دوسروں کی زندگیوں میں دیکھیں کہ آیا یہ وسائل وسائل ہیں ذریعہ ہیں ہماری زندگی کا یا ہماری زندگی ان وسائل کے لیے ہو کر رہ گئی ہے زندگی کا مقصد حصول وسائل ہے دیکھا دیکھی گئے کسی کے گھر میں ہیں ان عورتوں میں یہ زیادہ خاصیت ہے اور پھر مردوں نے بھی عورتوں سے سیکھ لیا کہ یہ دیکھا دیکھی جو چیزیں لیتے ہیں کسی کے گھر میں گئے دیکھا کہ فرنیچر ان کے انیہ پڑا ہوا ہے فرنیچر وسیلہ ہے بیٹھنے کے لیے سوفا سیٹ ایک وسیلہ ہے سہولت کے ساتھ انسان اس پر بیٹھتا ہے بڑی آسائش و بڑی راحت کے ساتھ بیٹھتا ہے انسان اس کے اوپر اب گئے آپ کسی کے ہن جا کر دیکھا کہ ایک سوفا سیٹ اچھا پڑا ہوا ہے ان کی آنکھوں کو لگ گیا اب آ کر انہوں نے حساب کتاب کرنا شروع کر دیا جی آپ کو تنخواہ کتنی ملے گی اتنی ملے گی خب اتنے میں تو سوفا سیٹ نہیں آتا پس کیا کریں پھر آپ یہ کریں کہ آپ مثلا فلان کام بھی کریں کچھ کرز لے لیں کسی سے کچھ مثلا محکمے سے کچھ وہاں سے کچھ نہیں ملتا کوئی رشوت لے لیں کوئی گھر کی کوئی چیز بیچ دیں کچھ نہ کچھ کریں بلاخر تاکہ ہم بھی وہ سیٹ سوفا سیٹ لے لیں خب آپ کیوں لے رہے ہیں آپ کے گھر میں نہیں ہے ہے ہمارے گھر میں ہے یہ خب یہ جو آپ کے گھر میں ہے آیا اس پر آرام نہیں ہے آپ کو آرام بھی ہے اس پر لیکن وہ جو ان کے گھر میں ہیں وہ ہمارے گھر میں ہونا چاہیے وہ مقصد بن گیا ہے وہ حدف بن گیا ہے وہ وسیلہ نہیں ہے ابھی یہاں پر ہماری زندگی ساری وسائل کے حصول کے لیے سرف ہو رہی ہے ہماری سب سے بڑی عارض ہوئے یہ کہ ایک بہت اچھا گھر مل جائے گھر کیا چیز ہے ایک وسیلہ ہے رہنے کا ایک ذریعہ ہے رات بسر کرنے کا اب ہم سب زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں کوسوں دور میلوں دور ہزاروں میل دور سفر کر کے جاتے ہیں ملازمت کے لیے وہاں جا کر گرمی میں سردی میں کس توہین میں کس حکارت میں کس حتاکی کے مول میں جا کر وہ منت مزدوری کر رہے ہیں کیوں یہ سب کچھ تھک رہے ہو اس لیے جی کہ خب رزق کمارے ہیں ہم یا تنخواہ لینے آئے ہیں یا درامت زیادہ ہے ایک اچھا گھر بنانا چاہتے ہیں یہ اچھا گھر بنا کر آپ کیا کریں گے خب اس میں رہیں گے رہیں رائش آپ بنا رہے ہیں رہش ایک وسیلہ ہے رہنے کا پس آپ نے یہ ساری زندگی ایک وسیلے کے حصول کے لیے صرف کر دی ایک رہش بنانے کے لیے یہ ساری زندگی رہائش آپ اختیار کرتے ہیں تاکہ اس میں رہیں آپ سے کوئی پوچھے کہ رہتے کیوں ہیں آپ کہیں رہش کے لیے رہش کیوں بنای ہو یہ رہنے کے لیے خب یہ تو پھر انسان دوری انسان ہو جائے گا دوری انسان پہلے بیان کیا آپ کے سامنے دوری انسان وہ راہٹ کا کنوہ ہوتا ہے ایک قدیم زمانے میں ایک کنوہ ہوتا تھا جو ڈول بندے ہوتے تھے دیکھا ہوگا آپ نے وہ ایک گوڑا یا بیل یا کوئی جانوار اس کو کھینچتا ہے ایک لکڑیزی لگی ہوتی ہے اس کے گرد بان دیتے ہیں اور وہ گھومتا رہتا ہے دن بار دن بار گھومتا ہے وہ آنکھیں اس کی بندی ہوئی ہوتی ہیں سارا دن چکر لگاتا رہتا ہے یہ چکر لگا کے جب اس کی آنکھ کھولیں دیکھیں وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں سے وہ چلا تھا اور خوش ہے کہ میں نے آج بہت کوشش کی بڑا دوڑا بڑی دوڑ دوب کی بڑی میں نے حرکت کی آج کتنے میل چلے سیکڑوں میل چلا آج کہاں پہنچے آنکھیں کھولی دیکھا وہیں بھگھڑا ہوا ہوں جہاں سے چلا تھا میں خب دوری انسان یہی ہے ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں اپنے دفتر دفتر سے گھر گھر سے دفتر دفتر سے گھر آنکھیں بندی ہوئی کہیں بھی آنکھ کھل جائے زندگی میں دیکھیں وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے شروع ہوئی تھے آپ نے جہاں سے یہ حرکت کا آغاز ہوا تھا وہیں پر آپ کے حرکت رکھی ہوئی ہے ایک قدم آگے نہیں بڑے ہم گھر بناتے ہیں رہنے کے لیے لیکن رہتے نہیں گھر بنانے کے لیے کبھی بھی واپس نہ موڑے اس جملے کو اس کا رخ پیچھے نہ پلٹائیں آپ مثلا کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے اب زندہ کیوں ہیں آپ نہ کہیں کھانے کے لیے پھر انسان وہ راٹ کا بیل بن جائے گا وہ راٹ کا جانور بن جائے گا کہ انسان یہ کام کرتا ہے زندگی کے لیے اور زندہ ہے انسان یہ وسائل کمانے کے لیے یہ وہ دوری انسان ہو جائے گا پس ہم وسائل حاصل کرتے ہیں زندگی کے لیے زندہ کیوں ہیں کسی اور چیز کے لیے وسائل ان کا مقصد زندگی ہے لیکن زندگی کا مقصد وسائل نہیں ہے وسائل زندگی کی آسائش کے لیے ہیں آپ دیکھیں کہ جتنا کوئی جس کام میں مشغول ہے بعض آدمی ہیں جن کا کام بہت ہی سخت ہے چوبیس گھنٹے ان کو بیدار رہنا پڑتا ہے دور دراز کے ان کو سفر کرنا پڑتے ہیں کیوں بھئی اتنی مسئیبت میں کیوں اتنی مشکل میں پڑے ہوئے یہ ہجرت پہ ہجرت ایک رات آپ کو نصیب سے اپنے بچوں کے پاس سونا آرام نصیب نہیں ہوتا یہ کیوں اتنی زہمت میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے آسائش وسائل کس کے لیے اپنے لیے اور بچوں کے لیے خب یہ وسائل جب آپ کو مل جائیں گے پھر کیا کریں گے پھر خوش ہو کے رہیں گے پھر رہ کے کیا کریں گے اور وسائل کمائیں گے اور وسائل کمائیں گے اور وسائل کمائیں گے اور اچھی زندگی بسر کریں گے پھر اس اچھی زندگی سے کیا کریں گے پھر اور وسائل کمائیں گے ہم جیسے وہ کسی مصنف نے کہا تھا کہ یہ لوگ آج دیکھا کتنی صورت میں ہیں کسی کے پاس وقت نہیں ہے بہت محدود ہے جی وقت نہیں ہے ہمارے پاس فوراں آ رہے ہیں جا رہے ہیں دوڑ رہے ہیں تیزی سے آنا جانا سب سے پوچھیں جی کیوں کا وقت نہیں ہے وقت بچانے کے لیے دوڑ رہے ہیں اگر مجھ سے پوچھیں کیوں دوڑ رہے ہو وقت بچانے کے لیے خب وقت کیوں بچا رہے ہو دوڑنے کے لیے دوڑ رہا ہے وقت بچانے کے لیے وقت بچا رہا ہے تاکہ اور دھوڑے جتنی صورت پکڑو تاکہ زیادہ وقت بچ جائے اس زیادہ وقت میں کیا کرنا ہے پھر اور دھوڑنا ہے مجھے اس میں وسائل کماؤ زندگی کے لیے زندہ ہو کس لیے وسائل کمانے کے لیے پس یہ وسائل مقصد اور حدف بن جاتا ہے انسان کے زندگی میں اگر وسیلہ مقصد بن جائے حدف بن جائے یہاں سے ایک بہت ہی تباہ کن امارت انسانی معاشرے کے اندر وجود میں آتی ہے اور وہ ہے طبقہ اور طبقاتی نظام کہ اس سے زیادہ ویران کن انسانی معاشرے کے لیے کوئی نظام نہیں ہے طبقات جب وسائل حدف بن جائیں جب وسائل میار بن جائیں جب وسائل سٹیٹس بن جائیں ہماری زندگی کا یہاں سے طبقات جنم لینا شروع کرتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ گندی بوٹیاں کبھی بھی چمن میں پیدا نہیں ہوتی آپ نے گھر میں فرش کیا ہوا ہے ٹائلیں لگا یہاں پر کبھی بھی کوئی بوٹی سرسب نہیں ہوئی بہار کے موسم میں بھی نہیں نکلتی کیوں نہیں نکلتی اس لیے کہ وہ زمین نہیں ہے یہاں پر اس کے اگنے کے لیے زہریلی بوٹیاں جڑی بوٹیاں گندی بوٹیاں یہ ہمیشہ اکثر ڈیروں پر اگتی ہیں جہاں گندگی کے ڈیر ہوتے ہیں سالہ سال پڑے رہتے ہیں پھر ان پر پانی پڑتا ہے بارش برستی ہے ان پر پھر وہاں میدان فرام ہوتا ہے ایسی گندی بوٹیوں کے اگنے کے لیے یہ جو معاشرت کی غلط شکلیں ہیں قومیت ہے دڑا بندی ہے گروہ بندی ہے نسل پرستی ہے نجات پرستی ہے اور سب سے بڑھ کر طبقاتی نظام ہے یہ گندی بوٹیاں معاشرے میں کہاں سے جنم لیتی ہیں ایک گندگی کے ڈیر سے گندگی کا ڈیر کیسے وجود میں آتا ہے گندگی کا ڈیر وجود میں آتا ہے خود انسانی دید اور انسانی نگاہ سے کب کہ جب انسان وسائل کو مقصد بنا لے اس وقت وسائل کی گندگی کا ایک ایسا ڈیر پیدا ہوتا ہے کہ اس ڈیر سے یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں یہ پڑھتی ہیں اس سے پھر ایک ایک کر کے کباہتیں ایک ایک کر کے اس سے برائیاں معاشرے میں جنم لیتی ہیں تعارف اپنا کراتے ہیں کس سے طبقے کے ذریعے سے پہچانتے ہیں طبقے کے ذریعے سے تعلقات طبقاتی نظام پر قائم ہو جاتے ہیں لیکن یہ طبقہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے طبقے کی پیدائش کی علت یہ وسائل کو مقصد اور حدف قرار دینا ہے اب ذرا بصیرت کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں اور دوسروں کی زندگی کو دیکھیں وسائل میں نے عرض کہنا دو قسم کے وسائل ہیں ایک ضرورت کے وسائل ہیں ایک سہولت کے وسائل ہیں اس مقتے پر توجہ فرمائیں گے آپ کچھ وسائل ہیں جو ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں کچھ وسائل ہیں جو ہمیں سہولت عطا کرتے ہیں وہ چیزیں جو انسان کے لیے جائز ہیں اور رواہ ہیں جنہیں انسان حاصل کر سکتا ہے وہ ضرورت کے وسائل ہیں ہم نے ضرورت اور سہولت کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا ہے ہم ضرورت پسند نہیں سہولت پسند ہیں ہمیں ضرورت سے زیادہ سہولت سے لگاؤ ہے ضرورت پر اکتفا کرنے والے نہیں ہیں ہم آگے بڑھ کر سہولت کو گلے لگاتے ہیں یہ ساری رونکیں سہولت کی وجہ سے ہیں نہ ضرورت کی وجہ سے ہیں اگر ہم ضرورت پر اکتفا کریں توجہ فرمائیں گے اب یہاں پر کیا بلا جنم لیتی ہے یہ جو آپ کو نظر آتا ہے نا یہ فرق قرآن سے پوچھیں کہ یہ کیوں ہوا ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہ ایک امیر پیدا ہوا ایک غریب پیدا ہوا ایک اس گران میں پیدا ہوا ایک اس گران میں پیدا ہوا یہ اپنے ماں باپ کو کوسر آئے وہ اپنے ماں باپ کو کوسر آئے کہ آپ نے کچھ نہیں کمایا میں فقیر تھا مجھے آپ نے پڑھایا نہیں مجھے آپ نے بنایا نہیں مجھے یوں نہیں کیا پھر وہ مسئلہ بڑھا کر کبھی لے جاتے ہیں مازاللہ عدل الہی تک کہ یہ کیسا انصاف ہے اللہ کا کہ ایک کو سب کچھ دیا ہوا ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں دیا میں ہر چیز سے محروم ہوں انسان کی بصیرت کی کمی ہے دعنائی کی کمی ہے معارفت کی کمی ہے اگر انسان سوچے کہ یہ سب کچھ پیدا کہاں سے ہوا خدا نے نہ کسی کو امیر بنایا ہے نہ کسی کو غریب و فقیر بنایا ہے نہ کسی کو اپاہج بنایا ہے نہ کسی کو خدا نے بہت خوبصورت بنایا ہے بلکہ یہ سب کچھ انسان کے اپنے کیوئی چیزیں ہیں کیوں؟ انسان کی دید میں سارا فرق ہے ہماری کچھ ضرورتیں ہیں کچھ ہماری سہولتیں ہیں ضرورت اس کو کہتے ہیں جس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں ہے مثلا فرض کہا لیں کہ انسان کو چوبیس گھنٹوں میں اتنا کھانا چاہیے اتنے کھانے کی ضرورت ہے کہ جس سے وہ زندہ رہ سکے مرے نہیں نہ صرف زندہ رہ سکے بلکہ حرکت بھی کر سکے کام کاج بھی کر سکے نہ صرف یہ کہ سانس لے سکے سانس کی حد تک زندگی نہیں ہے بلکہ حرکات و سکنات فعالیت اور سرگرمی اس حد تک ہمیں چاہیے اس حد تک ہمیں زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے خب چوبیس گھنٹوں میں کتنا کھانا ہونا چاہیے تاکہ میری یہ ضرورت پوری ہو جائے یعنی جس کھانے سے میں قابل ہو جاؤں کہ حرکات و سکنات کر سکوں بول سکوں سن سکوں آ سکوں جا سکوں نہ صرف یہ کہ نہ مروں نہ مرنا الگ بات ہے یعنی مروں بھی نہیں بلکہ آسانی سے حرکات و سکنات بھی انجام دے سکوں یہ چیز میری ضرورت ہے اس سے زیادہ اگر میں نے لیا وہ میری سہولت ہے انسان کو جس چیز کے لیے تقدو کرنی چاہیے جو چیز اپنے لیے فراہم کرنی چاہیے وہ ہے ضرورت زندگی اب امیر علیہ السلام یہاں پر فرماتے ہیں بہت عجیب بیان ہلا دینے والا بیان فرمایا کہ جہاں بھی دیکھو کہ کہیں نعمتوں کا تراکم لگا ہوا ہے کہیں نعمتوں کا امبار ہے کہیں نعمتوں کا ڈیر لگا ہوا دیکھو اٹی ہوئی نعمتیں اگر کسی کے پاس دیکھو تو یاد رکھ لو کہ اس ڈیر کے ساتھ کسی غریب کا حق ضرور کھایا ہوا ہے کسی فقیر کا حق ضرور تلف ہوا ہے جب جا کے یہ کہیں ڈیر بنا ہے اگر اس فقیر کا حق نہ کھایا گیا ہوتا تو یہ ڈیر کبھی بنا بنتا اب یہاں پر ہم نے پھر آ کر شرعی طریقے ڈونڈنا شروع کر دیا فرار کے دو قسم ہوتے ہیں نا ایک قانونی فرار ہوتا ہے ایک غیر قانونی فرار جب جنگ ہوتی ہے کچھ فوجی بگوڑے ہو جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں دردر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو قانونی طور سے فرار کرتے ہیں کیسے فرار کرتے ہیں وہ ایسے فرار کرتے ہیں کہ جا کر ڈاکٹر سے لکھوا کے لے آتے ہیں کہ میں مریض ہوں میں جنگ نہیں لڑ سکتا ایڈمٹ کر دو مجھے اسپتال میں یہ قانونی فرار ہے لیکن کہتے ہیں ہر دو کو فرار ہیں مثلا کسی نے روزہ نہیں رکھنا ایک قانونی فرار ہے ایک غیر قانونی فرار ہے غیر قانونی فرار یہ ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے ٹھیک ٹھاک ہٹا کٹا روزہ نہیں رکھتا فرار کیا ایسے روزے سے قانونی فرار کیا ہے سفر کرو تم چلے جو یہاں سے مثلاً حیدر آباد ایک چکر لگا کے آجو تفریح بھی ہو جائے گی روزہ بھی گیا جان چھوٹ گیا یہ قانونی فرار ہے یعنی ہر چیز میں دو راستے پڑے ہوئے ہیں ایک قانونی اور ایک غیر قانونی بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر قانونی کام نہیں کرتے لیکن قانونی طریقے سے بھی فرار کرتے ہیں یعنی فراری لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں غیر قانونی بھی ہوتے ہیں لیکن قانونی فراری بھی ہوتے ہیں یہ جو متدینین ہیں شریعت کے پابند ہیں اور فراری یہ کبھی بھی غیر شریف فرار نہیں کرتے ہمیشہ شریف فرار کرتے ہیں شریعت کی روح سے فرار کیا انہوں نے کرتے ہیں نا یہ تاریخ رکھی ہوئی تھی انہوں نے خمس کی خوب لاکھوں روپے آئے ان کے پاس خمس کا بنا جب خمس کی تاریخ آئی رات کو سارے پیسے بی بی کے نام پر کر دیئے تاکہ یہ اگلا دن فرس جنوری گزر جائے سیکنڈ جنوری کو پھر اپنے نام کروا لیا چونکہ جس دن تاریخ تھی خمس کی میرے حساب میں کچھ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے یہ فرار کیا آپ نے الحمدللہ ماشاءاللہ اس ہوش پر اس چلاکی پر کیا چلاکی خدا نے دیئے کیا فرار کا راستہ ڈھونڈا ہے ہم نے ہم کبھی فرار کرتے ہیں قانونی ذریعوں سے انہی قانونی ذریعوں سے جو فرار ہم کرتے ہیں وہ یہ یہ انسان اپنے واجبات ادا کر کے جو کچھ جمع کر سکتا ہے کرے شریعت اجازت دیتی ہے اس بات کی انسان اپنے کمائی ہوئے کا مالک ہے کماؤ اور اپنے واجبات ادا کر کے یعنی زکاة دے دو خمس دے دو بی بی کو نان نفکہ دے دو بچوں کو روٹی کپڑا دے دو والدین کو دے دو اس کے بعد فقیر کو صدقہ خیرات دے کر پھر جتنا جمع کر سکتے ہو کرو کوئی روک ٹوک نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے خب صحیح بات کرتے ہیں اس میں کسی قسم کی شریعت کے خلاف ورزی نہیں ہے لیکن یہ شریعت سے فرار ہے شریعت کے راستے سے پاکستان سے آدمی جب فرار کرتا ہے تو ہندوستان کے راستے تو فرار نہیں کرتا پاکستان کے راستے فرار کرتا ہے مسنے کا آدمی نے یہاں سے فرار کرنا ہے تو زیر پاکستانی سر زمین کو فرار کے لیے استعمال کرے گا خلا میں تو فرار نہیں کرتا جس ملک سے فرار کرنا ہے اسی ملک کی زمین کو استعمال کرے گا شریعت سے باغنا ہے شریعت سے فرار کرنا ہے شریعت کے راستے سے باغو تاکہ شریعت بھی دیکھتی رہ جائے کہ کیا شخص تھا کیسے اپنایا اس نے مجھے اگر واجبات ادا کر کے انسان سب کچھ اپنے لیے بٹور لے اور جمع کر لے یہ شریعت طریقہ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ پوری شریعت نہیں ہے یہ آدھی شریعت ہے نو منو بیباز و نقفور بیباز یہ نو منو بیباز و نقفور بیباز ہے کیوں اس لیے کہ تم نے یہ سارا مال جمع کر لیا اپنے پاس واجبات اپنے ادا کر دیے تم نے لیکن واجبات ادا کر کے یہ مال جو تم نے جمع کیا ہوا ہے ملکیت تمہاری ہے لیکن اس پر سماج کا حق ہے اس پر معاشرے کا حق ہے اس مال کو یہاں پر جمع کر کے نہ رکھو بلکہ اس مال کو گردش میں لاؤ یہ مال خون ہے معاشرے کے لیے خون کی ایسیت رکھتا ہے اگر دل سارا خون اپنے اندر جمع کر لے بازو سارا خون اپنے اندر جمع کر لے ایک مثلا پاؤں سارا خون بدن کا نچوڑ کے اپنے اندر جمع کر لے خمس نکال کے زکاة نکال کے خون کی دو چار کترے ٹپکا کے ایک جگہ پر ایک عوزو میں باقی سارا خون اپنے اندر جمع کر لے اب انگلی کہے مجھے خون چاہیے وہ کہے ایک کترہ دے تو دیا ہے اور کیا مانگتی ہو سار کہے مغز کہے مجھے خون چاہیے وہ کہے دو کترے تو ٹپکا دیا ہے اور کیا مانگتے ہو تو مجھ سے اگر ایک عوزو یہ سارا خون دل جو مرکز ہے خون کا اگر یہ سارا خون جمع کر کے اپنے اندر جمع کر لے یہ دل بھی تباہ ہو جائے گا یہ دل بھی خوشک ہو جائے گا اگر اس دل نے سارا خون اپنے اندر جمع کر لیا کیوں؟ ٹھیک ہے خون دل کی ملکیت ہے ٹھیک ہے کہ خون دل کی پیداوار ہے ٹھیک ہے کہ یہ دل نے پیدا کیا ہے دل نے بنایا ہے دل اس کو تمام بدن میں پہنچاتا ہے لیکن دل کے اندر یہ خون یا یہ ملکیت دل کی اس وقت تک کارامت ہوگی جب تک دل اس کو پورے بدن میں دوڑاتا رہے پورے بدن کی حیات اسی خون کے ذریعے سے ہے اگرچہ یہ خون دل کی ملکیت ہے اگر یہ خون مغز میں پہنچتا ہے تو واپس دل میں آتا ہے گم کے پھر دل میں آجاتا ہے میں دل کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتا اگرچہ ایک انگلی میں پہنچ جائیے پھر واپس دل میں ہی آتا ہے پس دل کو چاہیے کہ اس سروت کو جمع کر کے اپنے پاس روک نہ لے بلکہ اپنی ملکیت کو قرار دے تمام آزائے بدن کے اندر دوڑا دے کیوں؟ اس لیے کہ اس دل کا ایک انفرادی پہلو ہے اور اس دل کا ایک اجتماعی پہلو ہے وہ اجتماعی پہلو یہ ہے کہ دل قائم ہے اور زندہ ہے بدن کی بقا سے جب ہاتھ پاؤں سالم ہوں گے تو دل کسی کام کا ہے جب ہاتھ پاؤں ہی نہ کر رہا ہوگے دل کس کام کا ہے جب تک ہاتھ پاؤں چلتے ہیں دل کی قیمت ہے جب ہاتھ پاؤں ختم ہو گئے جب یہ آزاں ختم ہو گئے دل کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے بیکار دل ہے یہ لہذا وہ مال اندوز اور سروت اندوز انسان جو سارے معاشرے کا مال اپنے واجبات ادا کر کے سارے معاشرے کا مال جمع کر کے اپنے پاس اس نے رکھ لیا ٹھیک ہے یہ تمہاری ملکیت ہے لیکن کیا تم نے کیا؟ تم نے ہاتھوں کا خون بھی نچوڑ لیا تم نے پاؤں کا خون بھی نچوڑ لیا تم نے مغز کا خون بھی نچوڑ لیا تم نے سارے بدن کا خون نچوڑ کے اپنے اندر جمع کر کے اس کو زخیرہ بنا لیا وہ تو خوشک ہو جائیں گے جب وہ خوشک ہوں گے حرکت کے قابل نہیں رہیں گے جب وہ حرکت ہی نہیں کریں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے تم بھی ختم ہو جاؤ گے پس یہ اپنی تباہی ہے کیا کرو اس کو؟ واجبات ادا کر کے اس پیسے کو گردش ملاؤ اس سروت کو گردش ملاؤ اس سروت کو معاشرے کی خدمت کے لیے پیش کر دو اگرچہ اس کی منفیت تمہیں ملے گی تمہیں حاصل ہوگی لیکن اس کو معاشرے کی سماج کی خدمت ملے کر آؤ کیا؟ کہ لوگوں کی ضرورتیں ہیں تمہاری بھی ضرورتیں ہیں یہ پیسہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے چونکہ خدا نے اس کائنات میں جو نعمتیں بیجی ہیں وہ اتنی ہی نعمتیں ہیں جتنے انسانوں کی ضرورتیں ہیں اگر فرض کر لیں کہ ایک مثال کے ساتھ یہاں پر فرض کریں یہاں پر ایک سو آدمی تشریف رکھتے ہیں آپ ایک آدمی آیا آپ پوچھیں کتنے آدمی ہیں یہاں پر کہتے ہیں ایک سو آدمی ہیں ایک سو آدمی کے لیے کھانا پکا کے بیج دیتے ہیں ایک دیکھ پکا کے انہوں نے بیج دی ایک سو آدمی کے لیے اب ہوا کیا؟ کہ بعض جو جان جسے میں دوسروں سے بہتر ہیں بہتر ہیں توانا تکڑے ہیں وہ جائیں اٹھ کر وہ بڑے بڑے ڈرم لے کر بڑے بڑے مثلا برتن لے کر جائیں اور ایک ایک آدمی چھے چھے آدمیوں کا کھانا نکال کر آ کر الگ الگ اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں جو پہلے پہنچ گئے جو کوئی تھے توانا تھے جو چالاک تھے جو جلدی تھے وہ بوڑے وہ ضعیف وہ کمزور وہ بیٹھے رہے یہ جوان اٹھ کے گئے اور ہر ایک نے چھے چھے دس دس آدمیوں کا کھانا نکال کے اپنی اپنی ٹرے میں ڈال کر اپنی اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ کے پھر کیا کیا پھر پاس بلی بیٹھی ہوئی تھی اس کو صدقے کے طور پر ایک بوٹی نکال کے ہڈی اس کو بھی ڈال دی کہ یہ جو میں لاکن دیکھ جایا ہوں یہ اس کا خمز ہے یہ اس کا نکالو یہ لو تم واجب ادا کر دیا میں نے اب نہ کہنا کہ میں نے نہیں بخشا کسی کو بخش دیا یہ لو تم نے دس آدمیوں کا نکال لیا اب یقیناً نو آدمی یہاں پر بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں تم نے جو دس آدمیوں کا نکالا نو آدمیوں کی ضرورت چھین کر تم نے اپنی سہولت بنائی ہے جہاں بھی کوئی ضرورت سے زیادہ سہولت حاصل کرتا ہے وہ میری سہولت کسی کی ضرورت ہے وہ میں نے اس کے حلق سے نکالی ہے اس کے تن سے اس کی ضرورت اتاری ہے اس کے پاؤں سے اس کی ضرورت نکالی ہے اس کے پیٹھ سے اس کی ضرورت کھینچی ہے اور اس کے گھر سے اس کی ضرورت کو میں نے کھینچا اور اپنے لیے اس کو سہولت کا سامان قرار دیا دس آدمیوں کا کھانا کھانا میرے لیے سہولت ہے لیکن نو آدمیوں کی ضرورت جب تک چھینوں گا نہیں مجھے سہولت نصیب نہیں ہوتی سہولتوں میں زندگی بسر کرنا دوسروں کی چھنی ہوئی ضرورتوں میں زندگی بسر کرنا ہے ٹھیک ہے تم ان کے مالک ہو لیکن یہ دوسروں کی ضرورتیں ہیں دوسروں کی ضرورتیں دوسروں کے اختیار میں قرار دو تمہاری ملکیت میں رہے ہم نہیں کہتے کہ یہ بخش دو کسی کو نہ کسی کو بھی نہیں بخشو بلکہ اس پیسے کو اس سروت کو اس مال کو انہی ضرورت مندوں کے لیے استعمال کرو تاکہ ان کا بھی پیٹ برتا رہے ان کی ضرورت پوری ہوتی رہے تمہاری سہولت پوری ہوتی رہے ایسا نہ کرو کہ سارے ایک معاشرے کا خون نچوڑ کے ایک جگہ پر جمع کر کے تم ڈکارتے رہو اور وہ بچارے بھوک سے کرا تے رہیں اور مرتے رہیں یہ کب ہوتا ہے کب انسان دوسروں کی ضرورتیں چھین کر اپنی سہولتیں فرام کرتا ہے یہ آرامدے بستر یہ آرامدے بنگلے یہ آرامدے زندگی یہ آرامدے سفر یہ آسائش والے سفر ٹھیک ہے محنت کی ہے مشقت کی ہے لیکن کتنی محنت کی ہے صبح و شام جاگ جاگ کے دوسروں کی ضرورت چھینی ہے میں نے اور اپنے لئے سہولت میں نے فرام کی ہے میرے بچے سہولت میں رہیں دوسرے بچوں کی ضرورت میں نے ختم کر کے چھین کر میں نے کیوں ایسے کیا میں نے کیوں میں حاضر ہوا دوسروں کی ضرورت چھین کر اپنی سہولت بنانے پر کیوں ذہر راضی ہوا میں آپ دیکھیں تاریخ کے ستمکار کون لوگ ہیں کن لوگوں نے سب سے بڑھ کر انسانیت پر ظلم و جفا کی ہے صدر اسلام میں آپ دیکھیں ایسے لوگ تھے اصحابِ صفحہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوا ہے یہ اصحابِ صفحہ وہ لوگ تھے کھانے کو ان کے لئے مثلا فارض کریں کہ بیسیوں آدمی ہیں سو آدمی ہیں ان کے پاس کھانے کے لئے کیا تھا ایک کھجور سو آدمی ایک کھجور پر گزارہ کرتا ہے کیسے آپ کہیں گے سو آدمی کیسے ایک کھجور تقسیم کرتا ہوگا تقسیم نہیں کرتے تھے چوستے تھے کھجور چوست کے دوسرے کو دے دی اس نے کھجور چوست کے دوسرے کو دے دی کھاتا کوئی بھی نہیں تھا جب نماز پڑھتے تھے نماز پڑھنے کے لئے ان کے پاس واجب سطر بدن کا نہیں ہوتا تھا ایک کمیز ہوتی تھی ان کے پاس باری باری وہ پہن کر یہ نمازیں واجب ادا کرتے تھے یہ ان کی حالت تھی اور اسی معاشرے میں ایک دوسرا جید صحابی مرتا ہے اس کے گھر میں جا کر کلاروں سے سونا توڑا جاتا ہے مزدور لگائے جاتے ہیں تاکہ اس کے گھر میں سونے اور چاندی کے جو زخیریں ان کو توڑا جائے یہ بھی اسی مدینہ کا صحابی ہے جس میں سو خجور چوس کے زندگی بسر کر رہے ہیں اس کے گھر میں دیکھو سونے چاندی کا کتنا ڈیر لگا ہوا ہے اس نے حلال سے واجب ادا کر کے جمع کیا ہوا تسارا اللذین یقنزون الزہب والفزہ ولا ينفقونہا فی سبیل اللہ فبشرہم بے عذاب علیم یہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں رائے خدا میں اس کو انفاق نہیں کرتے ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دو کیوں؟ یہ جس کے گھر میں سونا اور چاندی اتنا جمع ہے یہ اتنی سہولت میں ہے یہ دوسروں کی ضرورتیں ہیں جو میرے گھر میں جمع ہو گئی ہیں اور سہولت کا سامان جنہوں نے بنایا ہے کیوں؟ میں سہولت کا رسیہ دوسرے ضرورتوں سے بھی محروم میں سہولتوں میں اٹھا ہوا دوسرے ضرورتوں کو بھی ترس رہے ہیں کیوں؟ یہ کیوں ہوا؟ کہاں سے یہ کجی شروع ہوئی؟ کہاں سے یہ انحراف شروع ہوا؟ کہاں سے میں غلط راستے پہ پڑ گیا؟ کہاں سے مجھے یہ جرت اور جسارت پیدا ہوئی؟ کہ میں نے لوگوں کی ضرورتیں چھین کر اپنی سہولتیں بنانا شروع کر دیں اس دن سے جس دن سے میں نے وسائل کو مقصد بنا لیا جس دن سے وسیلے میرے لئے حدف بن گئے جس دن سے گھر وسیلہ نہیں رہا رہائش نہیں رہی بلکہ مقصد بن گیا جس دن سے مال وسیلہ نہیں رہا بلکہ مقصد بن گیا جس دن سے یہ پہننا اور یہ کھانا پینا یہ وسیلہ ہی زندگی نہیں رہا بلکہ یہ مقصد زندگی بن گیا جب مقصد زندگی بن گیا تو آپ مقصد کے حصول کے لیے جتنی زیادہ کوشش کرو لہٰذا جس کے پاس جتنا مال ہوگا وہ معاشرے کے بڑے طبقے سے تعلق رکھتا ہوگا طبقاتی نظام وسائل کی بنیاد سے وجود میں آیا لیکن اس وقت جب وسائل کے لیے ہماری نگاہ میں فطور آیا پھر وسائل نے ہماری زندگی کو آ کر وسیلہ کرا دیا اور خود حدف اور مقصد بن گئے جیسے تنظیم میں کہا نا ہم ڈانچہ بناتے ہیں نسبلین کے لیے پھر یہ ڈانچہ خود نسبلین بن جاتا ہے ہم زندگی گزارتے ہیں وسائل کے ذریعے لیکن یہ وسائل خود مقصد بن جاتے ہیں زندگی ذریعہ بن جاتی ہے یہ زندگی ذریعہ بن جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات یہ ہوتے ہیں بعض رحم دل لوگ نرم دل والے لوگ دوسروں کو مزدوری پر لے کر آتے ہیں اسی طرح ہمارے ایک دوست تھے انہوں نے گھر تبدیل کرنا تھا تھے بہت اچھے رحم دل آدمی تھے تو انہوں نے کہا بھی گھر کا سامان زیادہ ہے اٹھا نہیں جائے گا تو چلو انہوں نے دو آدمی مزدور لے کر آئے کہا کہ یہ میں نے گھر کا سامان تبدیل کرنا ہے یہ سامان تبدیل کرو مجھ سے ان کے ساتھ پیسہ تکر لیا کہ میں آپ کو مثلا اتنے دوں گا ایک گھنٹے دو گھنٹے تم کام کرنا وہ بھی آگئے اب انہوں نے آ کر کام کرنا شروع کیا کیا کام کیا وہ آیا آ کر تھوڑا سا ایک دو جیزیں ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھی تو پھر دونوں کھڑے ہو گئے ایک کمرے میں کھڑا ہو گیا دوسرا اس کمرے میں کھڑا ہو گیا اب یہ جو ہمارے دوست بزرگوار تھے ایک نے اس کو وہ دستور دینا شروع کر دیا کہا کہ مولانا ابھی یہ کتابیں باندھو مولانا نے کتابیں باندھنا شروع کر دی وہ جن کو لائے تھے نا مزدوری کے لیے کہ سامان باندھیں کے اٹھائیں گے وہی اب کھڑا ہو کے ان کو آرڈر دینا شروع کر دیا کہا کہ ابھی کتابیں باندھو انہوں نے کتابیں باندھنا شروع کر دی کہا کہ ابھی یہ لپیٹو انہوں نے وہ لپیٹنا شروع کر دیا جب ان سے کتابیں باندھو آ چکے پھر ان کو کہا کہ اب اس کو اٹھا کے گاڑی میں رکھو مولانا اٹھا کے کتابیں گاڑی میں رکھ دی انہوں نے پھر اسی طرح دوسرے نے اپنا کام کروایا کروا کے آپ مولانا سے کہا کہ چلیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں آپ کے نئے گھر میں یہ نئے گھر میں پہنچے پھر دونوں گاڑی سے اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے اور مولانا سے کہا کہ مولانا ذرا احتیاط سے ان چیزوں کو اٹھانا یہ ٹوٹنے والی ہیں اب ایک ایک چیز اٹھا کے مولانا کے آدمی دی مولانا گاڑی سے اٹھا اٹھا کے اندر جا کر رکھ رہے ہیں اب جن کو لائے تھے اجیر بنا کر کہ یہ آئیں میرا کام کریں وہ کیا بن گئے وہ حاکم بن گئے وہ دستور دینا انہوں نے شروع کر دیا اور یہ جو مزدور ان کو لے کر آیا تھا کہ یہ میرا کام کریں گے یہ ان کا مزدور بن گیا ہماری زندگی میں یہی ہو رہا ہے ہم نے وسائل اختیار کیے اس لیے وسائل اختیار کیے کہ زندگی بہتر بسر کریں گے لیکن وسائل حاکم بن بیٹھے ہماری زندگی پر اور ہماری زندگی کو وسائل نے اپنا ذریعہ حصول بنا لیا وسائل نے ہماری زندگی کو ذریعہ بنا لیا اب ہماری زندگی وسائل کے لیے بسر ہو رہی ہے جتنے زیادہ وسائل اتنا زندگی کا سٹیٹس ہائی اتنا طبقہ بالا اتنی عزت زیادہ یعنی وسائل جب مقصد بن جائیں نہ صرف یہ کہ طبقاتی نظام پیدا ہوتا ہے بلکہ معاشرے کے اندر اقدار کا نظام بدل جاتا ہے اقدار کا نظام معاشرے کے اندر پہلے کن لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم یہ بڑا انسان ہے یہ اچھا انسان ہے یہ بہتر انسان ہے قرآن نے بھی ہمیں میار دیا ہے اِنَّ اَقْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ یہ قرآن کا نظام ہے کہ سب سے محترم سب سے مقرم اور سب سے بہترین انسان کون ہے وہ قرآن نے ہمیں متعارف کروا دیا لیکن ہمارے معاشرے میں کون سب سے بہترین انسان ہے جس کا طبقہ بہت ہائی ہے طبقہ کیوں اس کا ہائی ہو گیا چونکہ اس کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں پس دیکھیں کہ وسائل نے نہ صرف ایک طبقے کو بہت اوپر کر دیا اور دوسروں کو نیچے بلکہ اقدار دونوں کی نگاہوں میں تبدیل کر دیں غریب غریب کی عزت نہیں کرتا غریب بھی امیر کی عزت کرتا ہے تم تو فقیر ہو کام از کام اپنے جیسے کی عزت کرو اگر سلام کرنا ہے اگر سلوٹ کرنا ہے اگر جھکنا ہے اگر چومنا ہے تو اپنے جیسے کو چومو امیر امیر کو چومیں غریب غریب کو چومیں لیکن اقدار کا نظام ایسا تبدیل ہوا کہ فقیر کے ہاں بھی قدریں بدل گئیں امیر کے ہاں بھی قدریں بدل گئیں حاکم کے ہاں بھی قدریں بدل گئیں محکوم کے ہاں بھی قدریں بدل گئیں ایک رئیت بن گئے اور ایک حاکم بن گئے اور پھر اس کا ایسا تباہ کن اثر معاشرے پر پڑا کہ یک سار نظام اقدار دگرگون ہو گیا نگاہیں تبدیل ہو گئیں اب ہماری زندگی آیا یہ نہیں ہے میں ذرا بہت نزدیک کی گفتگو کروں پہلے تو بہت عام سی باس کی نا میں نے شاید وہ ہم اپنی زندگیوں پر لاغو نہیں کر سکے اس گفتگو کو تھوڑا قریب ہو کے گفتگو کروں اپنی زندگیوں کے خب ہمارے ہاں روزمرہ کی یہ چیز ہے ہم سب اس چیز کو صبح و شام دیکھتے ہیں گھر میں جوان لڑکی ہے بیٹھی ہوئی ہے رشتے آ رہے ہیں ایک ایک کر کے نہیں جی یہ ہمارے سٹیٹس کا نہیں ہے یہ ہمارے لیول کا نہیں ہے یہ ہمارے طبقے کا نہیں ہے یہ ہمارے خاندان کے برابر نہیں ہے بڑا اچھا پڑا لکھا لڑکا ہے وہ پڑا لکھا ہو بہت نجیب لڑکا ہے ہوتا رہے بہت ہی پاکیزہ متقی پریزگار آدمی ہے ہوتا رہے یہ بہت ہی اچھا آدمی ہے جی اچھا ہی اس کے اپنے لیے مبارک ہو آپ کو کون چاہیے دیکھیں قدریں بدل گئیں ہیں اقدار کا نظام بدل گیا ہے کس کے اختیار میں اپنے آپ کو قرار دینا ہے ساری زندگی کس کے ساتھ بسر کرنی ہے شرائط لڑکے کے پاس گاڑی ہے سرویس ہے تنخواہ ہے بینک بیلنس ہے گار ہے فرنیچر ہے فلاں ہیں فلاں ہیں یہ سب کچھ ہے جی ہے پس ہم حاضر ہیں اس کو لڑکی دینے کے لیے خب تم نے انسان کو لڑکی دیئے یا وسائل کو لڑکی دیئے یہ لڑکی ایک انسان ہے انسان انسان کے لیے ہے نہ انسان وسائل کے لیے ہے تم ایک انسان کا نکاح وسائل سے کیسے کر سکتے ہو اگر جانوار سے کرتا ہے کوئی انسان نکاح حیوان سے کرتا ہے وہ تو جاندار ہے درخت پھر ایک جاندار چیز ہے کوئی راضی ہوتا ہے اپنی کسی عزیز کا نکاح کسی درخت سے کر دے کوئی حاضر ہے کہ اپنی کسی عزیز کا نکاح کسی حیوان سے کر دے کوئی بھی آج تک نہیں ہوا لیکن اپنے عزیزوں کا نکاح گاڑیوں سے کر دیتے ہیں بنگلوں سے کر دیتے ہیں بینک بیلنس سے کر دیتے ہیں سونا چاندی سے کر دیتے ہیں زیورات سے کر دیتے ہیں بے جان چیزوں سے نکاح کر دیتے ہیں بھئی جس کے پاس یہ وسائل ہیں یہ انسان نہیں ہے یہ ایک درندہ ہے یہ چور ہے کا پرواہ نہیں ہے ہمیں وسائل دیکھنے خدا نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ وسائل اس کی زندگی کا مقصد بن جائیں اسی طرح ایک لڑکا ہے طبقاتی نظام کہاں تک اثر انداز ہوتا ہے اب یہی مقصود تھا کہ آج بیان کروں آپ کے خدمت میں کہ طبقاتی نظام کے اثرات کیا پڑتے ہیں صرف آج یہ سمجھائیں کہ طبقاتی نظام پیدا کہاں سے ہوتا ہے اس کی پیدائش کہاں سے ہوتی ہے کون سے تفکر طبقاتی نظام کو جنم دیتا ہے یہ تفکر کے وسیلہ حدف ہے اور مقصد ہے اور وسیلہ کب مقصد بنتا ہے جب انسان ضرورت سے زیادہ آگے قدم بڑھا کر سہولت کو گلے لگاتا ہے سہولت کی خاطر زندگی بسر کرتا ہے لڑکے بھی ایسے ہیں اگر ان لڑکوں کا کہا جائے کہ بڑی پاک دامن لڑکی ہے بہت ہی نیک سیرت لڑکی ہے بہت سمجھدار اور عقل مند لڑکی ہے کہ عقل مند کو میں نے کیا کرنا ہے عقل مند کو میں کیا کروں گا پھر کیا چاہیے آپ کو مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو جہیز لے کر آئے جس کے پاس کسی فارن ملک کا وہ پاسپورٹ ہو کسی اور ملک کی نیشنیلٹی ہو اس کے پاس پاسپورٹ سے شادی کرنی ہے تم نے نیشنیلٹی سے شادی کرنی ہے تم نے جہیز سے شادی کرنی ہے تم نے یا انسان چاہیے تمہیں دیکھیں قدریں بدل گئی ہیں اقدار بدل گئی ہیں کس کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں زندگیاں گزر جاتی ہیں کس کی انتظار میں وسائل کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں وسائل نہیں اور خداون تبارک و تعالی نے قرآن میں منع کیا ہے نہ ہی کیا ہے نہ ہی کیا ہے کہ ہرگز اپنے بارے میں رازقیت کا گمان نہ کرو تم رازق نہیں ہو اللہ رازق اور یہ تو روایات میں بھی ہے کہ جو اس وجہ سے ازدواج نہیں کرتا کہ میں اس کو کھلاؤں گا کہاں سے گناہ کر رہا ہے یہ انسان ٹھیک ہے اگر تم پڑھ رہے ہو پڑھائی کو بہانہ قرار دے کر کہتے ہو کہ جب تک پڑھ رہا ہوں نہیں کرتا پڑھائی میں خلل واقع ہوگا یہ ایک بہانہ ہے لیکن یہ کہنا کہ میں نے اگر شادی کر لی میں اس کو کھلاؤں گا کہاں میں اس کو رکھوں گا کہاں مگر تم رازق ہو بے روزگار رازق اور برسرے روزگار رازق مگر تم رازق ہو جو اس فکر میں پڑھے ہوئے ہو خود تمہیں یہاں تک کس نے پہنچایا ہے خود کمایا تم نے جب بچمن میں تھے اتنے بڑے ہو گئے اپنی کمائی سے اتنے بڑے ہو گئے اپنے روزگار سے اتنے بڑے ہو گئے جس نے تمہیں اتنا بڑا کر دیا ہے وہ تم نکاح کر لو وہ اس کو بھی رزق دے گا بلکہ خدا نے یہ وعدہ دیا ہے کہ میں تمہاری رزق میں وسط عطا کروں گا وہ مولانا روم نے یہاں پر بہت اچھی تمثیل اور بہت اچھی خوبصورت پیرائے میں یہ نقطہ بیان کیا کہ دو آدمی تھے انہوں نے شادی کی پہلے تو وہ ڈرتا تھا کہ بیوی گھر میں آئے گی اس کو کھلاؤں گا کیا پیسے تھے اس کے بس خصیص آدمی تھا کنجوس وہ لوگ ہوتے ہیں نا بعض کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے وہ آدمی تھا وہ حاضر نہیں تھا ایک پائی خرج کرنے کے لیے بلاکہ دوسروں کے تانے دوسروں کے باتیں سن کر تیار ہو گیا لے لی اس نے شادی کر لی اب خدا نے ان کو بچہ بھی دے دیا اور پریشان ہو گئے ایک نہ شد دو شد پہلے وہ ایک کو نہیں دینا چاہتا تھا اب خدا نے ایک اور بھی دے دیا اس کو کامے پہلی کہتا تھا کہ نہیں کہنے شادی مسئیبتیں پڑ جوں گیا اب یہ ایک اور کھانے والا آ گیا پھر دیکھا اس نے دوسرے دن کہ یہ کوئی نیا آنے والا اس نے کوئی مشکل پیدا نہیں کی کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیا آنے والا اپنا رزق لے کر آیا ہے مجھ سے نہیں مانگ رہا اسی ماں کے پاس اس کا رزق بھی موجود ہے وہ اس کو رزق بھی جس خدا نے بچہ دیا اس نے دودھ بھی دے دیا یہ خوش بیٹھا رہا کہا کہ چلو بچہ تو بوجھ نہیں ہے کام از کام یہ پیدا ہوا ہے اس کا رزق بھی ہے لیکن آہستہ اس نے دیکھا کہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کے دو دانت نکل آئی اب جو اس نے دیکھا اس کے دو دانت نکل آئے ہیں بہت پریشان ہوا کہا کہ یہ جو اس کے دانت نکل ہیں تو زہرہ یہ اب خطرناک علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ ابھی کھانا بھی مانگے گا مجھ سے زہرہ دانتوں سے چبانے والی چیزیں بھی مانگے گا وہ تو اس کی ماں کے پاس نہیں وہ تو پینے والی چیز ہے دودھ اب یہ مجھ سے کھانا بھی مانگے گا تو اس کو ادھر سے حاطف نے آواز دی یعنی ایک آواز آئی اس کو کہ اے نادان جس نے اس کو دانت دیئے ہیں اس نے دانتوں سے چبانے کے لیے اس کا رزق بھی پیدا کیا ہے دانت دینے والا رزق دینے والا بھی ہے وہ رازق بھی ہے تجھے خبر نہیں ہے تو گمان یہ کرتا ہے کہ دانت خدا نے دیئے ہیں رزق میں نے دینا ہے اس کو جس نے دانت دیئے ہیں وہ رزق بھی دیتا ہے اس کو اقدار بدل جاتی ہیں جب انسان کا زاویہ دید زندگی کے بارے میں بدل جائے آپ دیکھا کہ بیشعوری جب انسان میں آ جائے بیشعوری کا سب سے پہلا اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان وسائل کو مقصد سمجھتا ہے جب مقصد سمجھتا ہے وسائل کے حصول کی زیادہ کوشش کرتا ہے اور وسائل کے حصول کی کیوں کوشش کرتا ہے اور کیوں وسائل کے حصول کو مقصد سمجھتا ہے چونکہ ضرورتوں پر کانے نہیں ہیں بلکہ سہولتوں کا دل دادا ہے سہولتیں اس کو کہتی ہیں کہ جتنے زیادہ وسائل ہوں پیدا کرو اب سہولتوں پر سہولتیں جمع کر کے لوگوں کی ضرورتیں چھین کر اپنی سہولتیں بنا کر اس نے وسائل جمع کر لیے ان وسائل کے جمع کرنے سے ایک طبقہ وجود میں آ گیا جس کے پاس زیادہ وسائل وہ اتنا ہی بڑے طبقے میں ہیں جس کے پاس وسائل کم تر ہیں وہ اتنا ہی نیچے والے طبقے میں ہیں یہ طبقاتی نظام اس طرح سے وجود میں آ جاتا ہے یہ اجتماعیت کی سب سے بگڑی ہوئی شکل ہے جس معاشرے میں یہ طبقاتی نظام پیدا ہو جائے وہ زوال پذیر معاشرہ ہے اب قرآن مجید نے بھی ہمیں اس کی طرف رہنمائی کی ہے کہ ہم نے اگر کسی قوم کو زوال کا شکار کرنا ہو تباہ کرنا ہو تو اس میں طبقاتی نظام پیدا ہو جاتا ہے پھر خداون تبارک و تعالیٰ اس کو نابود کر دیتا ہے کیسی نابودی فدمرناہا تدمیرا اب بعد میں انشاءاللہ اس کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ طبقاتی نظام کے اثرات کیا پڑتے ہیں انسان کی زندگی پر درود پڑھئے محمد علی محمد وہ انشاءاللہ کا السلام ہے کا درود پر چھلا ہے انشاءاللہ کا فگر کرتا ہے یہ لاجک مری سمجھ میں نہیں آئی اس پہ تو میں مطلب وہ ہے ہنڈڈ پرسند کہ رہتے خدا ہے لیکن ہلے جلے بغیر رسک دینا مطلب کہاں سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح ایسا ہوگا کہ سٹوڈینٹ پھڑتا ہے کہ رسک خدا نے دینے کا وعدہ کیا شادی کر لی کہ میں بیٹھے بیٹھے کون رسک دے گا اور یہ کہ جب وہ سائر بات ہے اس کے لئے بھاگ دوڑ کرے گا تو سائر سے بات ہے پہلے وہ پانچ گھنڈا پڑتا تھا پانچ گھنڈا محنت بھی اس کو کرنی پڑے گی جب وہ دس گھنڈا محنت کرے گا تو پھر یہ وہ جگہ کہ رات دن باغ دوڑ کرنے میں لگا ہوا ہے اور وہ جمع کرنے میں لگا ہوا ہے جب جمع کر لے گا تو اس پہ ہی آئے گا کس نے جمع کر لیا تو اس میں کیا لوجیک ہے کس طرح سے مطلب یہ کہ ٹیکٹیکل زندگی کا کس طرح سے مطلب وہ ٹائم ٹی بھلو کہ جمع کرنے میں بھی نہ ہے اور کسی کے اس میں بھی نہ ہے اور لوجیکلی جو انہا اس کو وہ سب کچھ باغ دوڑ سے بھی بچ جائے اور اگر باغ دوڑ کرتا ہے تو اس پہ وہ نظام وہ کیا کہتے ہیں الزام بھی نہ ہے کہ دوسروں کا چھین لیا اپنی منس سے کمائے ملے گا تھا باغ دوڑ کر رہا ہے اپنی نیند خراب کی ہے اپنا مطلب وہ چین سکون خراب کی ہے باغ دوڑ سے جمع کیا ہے پھر اس پہ یہ الزام کے دوسروں کا جمع کر لیا تو کیا لوجیک ہے اس میں کیا مطلب کہاں کھامی ہے ہماری سوچ میں اس کو ذرا دور کیجئے اب آپ کی بات کہیے کہ حصہ تو میں سمجھ گیا ہوں مائک سے ریکارڈ تو ہو گئی یہ آپ کی بات ابھی بغیر مائک کے وہ پہلا حصہ گفتگو کا پھر آپ بیان فرمائیں اس بات سے کہ وہ خدا سورس دیکھا شادی کر لیتا ہے شادی کر لیتا تو بیٹھے بیٹھے تو اس کے مدر جیتا تکانا چون نہیں ہو جائے گا یا تو جائے گا اس سے مانگے گا مانگے گا اس کو دینا بھی ہے یا وہ دینا بھی مطلب کہ دینا ہے تو کانا دے گا کمائی کا تب دے گا اب وہ پڑے گا بھی کمانا بھی شروع کر لے گا پھر جا کے پیسہ آئے گا راہدک تو خدا ہے جائے گا پاؤدور کرے گا تکو دو کرے گا تب اس کو ملے گا اب وہ تکو دو کرتا ہے راہدک بیٹھے کے لئے کل بچے کے لئے تو وہ دایر سے پڑتا بھی ہے پڑتا نہیں ہو پھر وہ تکو دو میں لگ جاتا ہے پھر ایک بچے کے لئے پھر دوسرے کے لئے آج کل کی زندگی ایسی تو نہیں ہے کہ پھر چھے کلیٹا کام کیا اور وہ جو نے پیدا اتنا آگیا کہ بچے کو اچھی تعلیم نہیں گئے دی تو راہدک بھائے گا چودہ کٹے کام کرے گا اب وہ جماں بھی کرتا ہے چھے کل بچے ہوں ماجپاہ پاں کرتا ہے پڑنیگ بھی ہوتی ہے پک بگر پانک julien سے چلے کل وہ مل جائے گا でگینہ بڑھم کوئی بروسانی سلام کو دا تبیرے گے وہ تو نہیں کرو پاک ایس انا آنیا خدا اللہ تعالج نے آئیا لیے ہے آئین حتهم نہیں کرے گے یہ آیا جات کو ناغ پڑتا ہے مجید میں جمع بھی نہیں کر سکتا جماں بھی نہیں کرسکتا یعنی آغا صاحب کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان مثلا ایک سٹوڈنٹ کی مثال انہوں نے دی کہ اگر ایک طالب علم جو تعلیم میں مشکول ہے وہ اگر شادی کر لے تو اس نیت سے جو ابھی بیان کیا ہے کہ خدا رزق دے گا خدا پر توقع کر کے شادی کر لے تو ظاہر ہے کہ وہ من و سلوہ تو نہیں ملے گا اس کو شادی کر کے اپنے لیے بیوی کے لیے بچوں کے لیے اس کو رزق چاہیے اور یا پھر یہ ہے کہ مانگے کسی سے جا کر یا یہ ہے کہ کام کرے جا کر اگر مانگے تو کل کو یہی مانگی ہو چیز اس کو واپس کرنی ہے پھر بھی اس کو کام کرنا پڑے گا یا یہ ہے کہ ابھی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی کرے اور تعلیم بھی حاصل کرے تو تعلیم بھی متاثر ہوگی اور اس کی زندگی بھی متاثر ہوگی پھر یہ ہے کہ اگر انسان دیکھے کہ ابھی اس کے بچے ہیں ان کا مستقبل ہے ان کے لیے بھی اس کو زندگی بنانا ہے ان کا مستقبل بھی بنانا ہے ان کے لیے تو ایک طرف سے ہم یہ کہیں کہ یہ اگر جمع کرے تو کہتے ہیں کہ یہ اس کو بلیم دیتے ہیں کہ اس نے جمع کیوں کیا دوسروں کا مال اس نے دوسروں کا حق اس نے جمع کر لی اپنی اولاد کے لیے اور اگر یہ جمع نہیں کرے تو اس کو کہتے ہیں یہ شادی کیوں نہیں کر رہا تو یہ بچارہ کدھر جائے اس معاشرے میں خب یہاں چند نکتے ہیں ابھی یعنی چند چیزوں کی وضاحت ضروری ہے ابھی شاید ایک کی وضاحت ہو جائے ابھی اس فرصت میں ایک نکتہ تو یہ ہے کہ انسان جب خدا کو رازق سمجھتا ہے تو خدا کو رازق سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات کو یہ سوئے گا تو سرانے کے نیچے سو گو خدا اس کے لفافہ راکھ دے گا آ کر یا اس کے بورچی خانے میں جا کر دیکھ بھر دے گا خدا ایسے نہیں ہے یہ نہیں ہوتا خدا کو رازق سمجھنے کا مطلب خدا صرف رازق نہیں ہے بلکہ خدا حکیم بھی ہے خدا عادل بھی ہے خدا علیم بھی ہے خدا خبیر بھی ہے سب صفاتِ خدا ہیں سب اسماءِ علیاء ہیں اور خدا نے صرف ہمیں یہی نہیں دیا بلکہ ساتھ خدا نے ہمیں عقل بھی دی ہے خدا نے ہمیں صحت و تندرستی بھی دی ہے خدا کو رازق ماننے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان اسباب کے ذریعے سے دے گا جب انسان خدا کو رازق مانتا ہے تو اس نظام کے ساتھ رازق مانتا ہے کہ رزقِ خدا اسباب کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اب یہ کہ اس کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے وہ چیزو ہے کہ میں اسباب بھی پیدا کروں گا اور میں ان اسباب سے رزق بھی حاصل کروں گا میں ہی سوچوں گا میں ہی سب کچھ کروں گا پھر جا کے میں رزق کموں گا مال جمع کروں گا پھر شادی کروں گا پھر بچے ہوں گے وہ شیخ چلی والا منصوبہ نہ یہاں پر توقل کے مفہوم کو ذرا بہتر سمجھنے کی ضرورت ہے توقل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم خدا کو رازق مان کر ایک کام کر کے یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھ جائیں اپنا کام کرتے رہیں اور کہیں کہ چونکہ خدا پہ ہم نے توقل کی ہے یہ تو خدا خود ہی کسی کو بیج دے گا نہ آپ سو سال اسی طرح بیٹھے رہیں کسی کو نہیں خدا بیجے گا توقل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ آپ کی جو اپنی ذمہ داری تھی وہ ساری آپ ادا کریں اس آپ کی ذمہ داری کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں وہ اللہ پر چھوڑ دیں آپ وہ خدا آپ کے لئے تحیہ کرے گا جہاں تک آپ کا میدان ہے آپ کے عمل کی نوبت ہے وہ آپ انجام دیں جس طرح سے ایک واقعہ ہے روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک شخص آیا حضرت مسجد میں ان کو واز نصیت ترس دے رہے تھے تعلیم دے رہے تھے انہیں قرآن کی تو وہ بھی آ کر بیٹھ گیا پوچھنے کے لئے مسئلہ اپنا اونٹ باہر چھوڑایا آیا اندر آگے بیٹھا رہا کافی دیر بیٹھا پھر جب گفتگو ختم ہوئی مدعا پورا ہوا واپس گیا دیکھا اونٹ نہیں ہے اب اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میرا اونٹ چوری ہو گیا ہے اور پھر اس نے ساتھ یہ بھی کہا چلا گیا بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ نیکی ہمیں راس نہیں آتی ہم جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ہمارا نقصان ہو جاتا ہے انہیں کہے مسجد میں ہو کہے نہیں بھئی جب بھی ہم مسجد آتے ہیں کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے جب بھی ہم درس میں آتے ہیں ہم نہیں آتے تھے اسی وجہ سے نہیں آتے تھے آپ کے آنے کا یہ نتیجہ نکلا گیا مٹ بھی گیا اپنے ہاتھ سے اب رسول اللہ آئے لوگ آئے یہ متاہم کرنے لگا نا بدنام کرنے لگا اصحاب آئے رسول اللہ آئے دیکھا بھی کیا ہوا اونٹ کدھر چلا گیا پوچھا اسے کہا کدھر باندھا تھا اونٹ کہا کہ ادھر اس نے جگہ بتائی کیسے چھوڑا اونٹ یہاں پر اور نے کہا کہ بس میں آیا یہاں پر اونٹ کو چھوڑا میں نے ادھر اور آپ کے پاس چلا گیا رسول اللہ نے فرمایا کہ اس اونٹ کی ٹانگ باندی تھی اقال کہتے ہیں اونٹ کی ٹانگ باندنے کو زانوز کا دورہ کر کے اس کے گرد لسی رپیٹ دیتے ہیں تاکہ وہ رسی جب تک لفٹی ہوئی ہے وہ اونٹ تین ٹانگوں سے حرکت نہیں کر سکتا اس کو اقال کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ آیا تُو نے اپنی اونٹ کو اقال کیا تھا باندھا تھا اس نے کہا نہیں باندھا نہیں تھا کہا کہ پھر کیوں چھوڑ کے آگے کہا کہ میں نے وہ آپ نے بتایا تھا کہ اللہ پر توقع کرو میں یہاں پر آیا اونٹ کی لگام ایسے چھوڑی اللہ پر توقع کر کے اندر داخل ہو گیا رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اونٹ باندھ کے اللہ پر توقع کرو نہ اونٹ باندھے بغیر اللہ پر توقع کرو یعنی تم اونٹ باندھو پہلے پھر اللہ پر توقع کرو مراد یہ ہے کہ تمہاری جو ذمہ داری بنتی ہے تمہارا جو فریضہ بنتا ہے تمہاری جو کوشش ہے وہ کوشش کرو لیکن یہ نہ کہو کہ میری کوشش سے ہی سب کچھ ہوگا کوشش کے بعد بہت کچھ ہے جو خدا کو ابھی کرنا ہے مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ایک دہکان زمین میں بیج بوتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ زمین میں بیج بوئے اس میں حال چلائے زمین کو ہموار کرے پانی دے خات دے خات دینے یہ سارے کام کرنے کے بعد اب اللہ پر توقع کرے اب توقع کا زمانہ آیا ہے ورنہ وہ گھر میں بیٹھا رہے نہ بیج بوئے نہ پانی دے نہ خات دے نہ کچھ بھی کرے زمین ہموار نہ کرے خدا پر توقع کرے کہ بوریاں بری ہوئی گھر میں آ جائیں گی کبھی بھی بوریاں بری ہوئی گھر میں نہیں آتی نظام توقع یہ نہیں ہے توقع یہ ہے کہ تم سارا اپنا جو کرنا ہے تمہاری جو ذمہ داری ہے وہ انجام دو تو یہی نہیں سوچو کہ خود جب میں خود کروں گا تو پھر توقع کی ضرورت ہی کیا ہے نہ توقع کی بھی ضرورت ہے وہ یہ کہ ایک کسان کا کام یہ ہے کہ وہ زمین کے اندر بیج بوئے اس کو پانی دے خات دے بیج بونے کے بعد اللہ پر توقع کرے کیوں اللہ پر توقع کرے اب کیا ضرورت ہے اب تو میں نے خود محنت کر لی نہ بلکہ اب اس دانے کو پھٹنا ہے اب بارش کو بھی برسنا ہے اب اس دانے کو پھٹ کر جڑے بھی بننا ہے کس ایک ایسے کا تنہ بننا ہے اس تنے پر سنبلہ لگنا ہے اس سنبلے کے اندر دانے بننے ہیں ان دانوں کے اندر غزائیت آنی ہے خب یہ تو کسان زمین کے اندر داخل ہو کے دانے کو نہیں پھڑتا تمہارا کام تھا دانہ زمین کے اندر پہنچا دینا اور بس اب اس کے اندر دانے کو کون پھڑے گا اور کون جا کر اس کی کونپلے نکالے گا کون اس کی جڑے نکالے گا کون اس کی رشت کرے گا نمو کرے گا کون اس پر سنبلہ لگائے گا کون اس سنبلے میں دانے بھرے گا یہ تو کسان نہیں کر سکتا یہ نہ کہہ کہ یہ سارا میری کوششوں کی وجہ سے ہوا ہے یہ کہہ کہ خدا نے مجھے کہا تھا تم حال چلاو میں نے چلا دیا خدا نے مجھے کہا تھا زمین آمادہ کرو میں نے کر دی لیکن اس کے بعد میں نے اللہ پر توقع کر دی کہ اب جو کرنا ہے وہ خدا نے کرنا ہے زندگی کے سارے شعبوں میں ایسے ہیں آپ نے امتحان دینا ہے آپ پڑھ لیں باقی کامیابی کا توقع خدا پر کریں آپ آپ یہ نہ دیکھے کہ آخر تک آپ ہی نے پہنچانا ہے آپ کے لئے خدا نے دو تین کام کیے ہیں کہ یہ مقرر کیے ہیں کہ یہ کرو باقی میں کروں گا اپنی ذمہ لے لیے اللہ تعالی نے اسی طرح آپ کا کام یہ ہے کہ خدا نے جو زہری اسباب مقرر کیے ہیں ان پر آپ عمل کریں باقی پھر اللہ پر توقع کریں اس لیے کہ کاروبار سے رزق حاصل ہوتا ہے کتنی نمونے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ لوگوں نے کاروبار کیا اور اس کاروبار کی وجہ سے جو تھوڑا بہت رزق تھا وہ بھی آت سے چلا گیا ہے نہ نمونے اچھے کھاتے پیتے لوگ کاروبار میں دیوالیا ہوگے ختم ہوگے ہم نے کمانا ہے ہم کماتے کماتے کبھی اپنا رزق موجود بھی آت سے دے بیٹھتے ہیں اللہ پر توقع کا معنی یہی ہے کہ تم ظاہری اسباب تہیہ کرو فراہم کرو ان اسباب کو رزق تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے اس کاروبار سے رزق دینا پھر یہ اللہ کا کام ہے توقع کا مرتبہ ہی وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے انسان کے ہاتھ سے زمام نکل جاتی ہے جہاں سے پھر آگے انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں رہتا لہٰذا یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا ہے میں نے کہا رہا کہ اگر ایک طالب علم ہے سٹوڈنٹ ہے تعلیم بھی اس کی ضرورت ہے تعلیم بھی اس کی ضرورت ہے ازدواج بھی اس کی ضرورت ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر بغیر ازدواج کے تعلیم حاصل کر سکتا ہے وہ بحاصل کرے لیکن اگر ازدواج اس کی ضرورت بن گئی ہے وہ یہ نہ منتظر بیٹھا رہے کہ میں اس کو کھلاؤں گا کہاں سے اس لیے کہ کھلانے کے ظاہر یہ اسباب ہیں تم ان اسباب کو فراہم کرو پھر باقی خدا پر چھوڑ دو توقع کرو خدا نے ہر موجود کو رزق دینا ہے ما من دابتن علالعرض الا وعلاللہ رزقها کوئی رنگنے والی چیز زمین پر نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق خدا نے دینا کون سو موجود ہے جس کو رزق خدا نے نہیں دیا لیکن یہ کہ ہماری زندگی اب کیسے گزرے میں نے کہا نا کہ ضرورتیں کچھ ہیں سہولتیں کچھ ہیں یہ جو آج زوانوں کی مشکل ہے ازدواج کے مسئلے میں وہ ضرورتیں نہیں ہیں وہ سہولتیں ہیں ہمارے جوانوں کے پاس سہولتیں نہیں ہیں لہذا شادی نہیں کرتے نا یہ کہ ضرورتیں نہیں ہیں ضرورتیں تو والدین بھی ان کے پوری کر سکتے ہیں کتنی جگہ تمہیں چاہیے زندگی کے لئے کتنا تمہیں پیننے کے لئے چاہیے کتنا تمہیں کھانے کے لیے چاہیے آخر شادی سے پہلے جو باپ تمہیں کھلا سکتا تھا تم ایک تھے اب تم دو ہو گئے اب نہیں باپ کھلا سکتا سٹوڈنٹ اگر شادی کر لے وہ باپ جو سٹوڈنٹ کو تعلیم کا خرچہ دیتا ہے یہ جو تعلیم کا خرچہ ہے سٹوڈنٹ کہاں سے پورا کر رہا ہے خود کماتا ہے آیا بیوی زیادہ کھاتی ہے جو کالج کی فیس سے زیادہ کھا جاتی ہے یونیورسٹی سے زیادہ بیوی کھا جاتی ہے اس کا ہاں الوطہ بیوی اگر سہولتیں مانگتی ہے پھر تعلیم سے زیادہ خرچہ ہے بیوی پر لیکن بیوی اگر ضرورت پر اکتفا کرے تو تعلیم سے کم خرچہ ہے اب اگر باپ تعلیم کا خرچہ برداشت کر رہا ہے تو باپ کو چاہیے کہ شادی کا بھی خرچہ برداشت کرے پھر چونکہ دونوں اس کی ضرورتیں ہیں اگر اولاد سے محبت ہے اگر اولاد پال رہا ہے تو پھر تعلیم کیوں دے رہا ہے اس کو ٹھیک ہے بچے کو کہو کہ میرا کام تھا تمہیں پیدا کرنا پیدا کر کے اب تم خود پڑھو خود پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو خود کماؤ خود پڑھو جا کر یہ کام ہم نہیں کرتے یہاں پر بچے پر بوجھ نہیں ڈالتے ہم ہم یہ نہیں کہتے کہ کماؤ اور پڑھو بلکہ ہم خود اس کے لیے ہر ممکنہ ذریعے سے پیسہ فرام کرتے ہیں تاکہ یہ پڑھ جائے خب اگر تعلیم اس کی ضرورت ہے تو وہ بھی اس کی ضرورت ہے اگر اس کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں تو ضرورتیں تم پوری کر سکتے ہیں اس وقت تک جب تک یہ اپنے پوں پر نہیں کھڑا ہو جاتا پھر اس کے بعد یہ اپنی ضرورتیں خود پوری کرے گا مشکل ہمیں یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ جب ہم ضرورتوں سے قدم آگے نکال کے سہولتوں میں پڑھ جاتے ہیں پھر سہولتوں کا بھی تو کوئی ایک مرتبہ نہیں ہے ہر بڑی سہولت سے بڑی ایک اور سہولت ہے ہر سہولت سے بہتر ایک اور سہولت ہے اگر انسان سہولتوں کا دل دادا ہو جائے تو پھر تو سہولت تو رکتی نہیں ہے کسی جگہ پر بھی لہٰذا مشکل زندگی میں پیش آتی ہے پس ایک نکتہ تو یہ ہے کہ توقع کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں بلکہ توقع کا معنی یہ ہے کہ خدا نے حصول رزق کے لیے جو نظام مقرر کیا ہے اور اس میں جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہم پورا کریں پھر اسے آگے اللہ پر توقع کریں کہ خدا یہ ہمارے اسباب سے ہمیں رزق دے گا اور جہاں تک زندگی کا تعلق ہے ہماری ضرورتیں ہیں ضرورتیں ہماری باقی کس طریقے سے پوری ہوتی ہیں اس کو ایک جوڑے کپڑا چاہیے اب اس کی بیوی کو کتنے جوڑے چاہیے وہ اس کو بھی ایک جوڑا چاہیے لیکن مشکل کا پیدا ہوتی ہے کہ جب بیوی ستر جوڑے مانگتی ہے ساٹھ جوڑے جوتوں کے ہونے چاہیے پینٹ سٹھ جوڑے پیننے کے ہونے چاہیے چھیک کنگے ہونے چاہیے سولہ شیشے ہونے چاہیے اس کے گھر میں پھر وہ کیا اس کے میک اپ کا سامان جو ہے وہ ایک فقیر کے سالانہ خرچہ اس کے ہفتے کا میک اپ بنتا ہے جب وہ یہ زندگی پھر مشکلات میں ڈال دیتی ہے انسان یہ سہولتیں ہی ہمیں مشکلات میں ڈال دیتی ہیں یہ آرائش اور تضعین ہمیں مشکل میں ڈال دیتی ہے ورنہ اگر تم بھی ضرورت پر اکتفا کرو میں بھی ضرورت پر اکتفا کروں کوئی مشکل زندگی میں نہیں ہے بہترین زندگی آسودہ زندگی آرام کی زندگی ہر ایک کی بسر ہوتی ہے اگر ہم ضرورتوں پر اکتفا کریں ضرورت پر اگر اکتفا کریں چونکہ بغیر ضرورت کے ہماری زندگی بسر نہیں ہوتی دوسرا نکتہ جو آغا صاحب کے سوال میں اہم تھا جس کی وضاعت کرنا اور پہلے نکتے سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو موجودہ زندگی کی مشکل فرض کی ہے یہ مشکل ہے کہ میں تعلیم بھی لوں پھر میں شادی بھی کروں پھر میں شادی کے ساتھ ساتھ تعلیمی خرچہ بھی برداشت کروں یہ بھی کروں وہ بھی کروں اور سب کچھ لیکن یہ سب کچھ آپ نے فرض کہاں کیا ہے یہ آپ نے موجودہ طبقاتی نظام میں فرض کیا ہوا ہے بات ہی تو یہی ہو رہی ہے کہ یہ زندگی کو جہنم کس نے بنایا ہے میرے لئے ایک سٹوڈنٹ کے لئے کیوں ایسی زندگی ہو کہ وہ یا تعلیم کو ازدواج پر قربان کر دے یا ازدواج کو تعلیم پر قربان کر دے کیوں ایسا موقع بن گیا کیوں ایسے ہوا اس لئے کہ ایک طبقاتی نظام میں زندگی بسر کر رہا ہے تو ہم راضی ہیں کہ اسی نظام پر اسی نظام میں زندگی بسر کریں نظام یہی نظام رہے لیکن میری زندگی آسودہ ہو جائے تو ممکن نہیں ہے ہم یہ موجزہ کرنا چاہتے ہیں کہ اسی فاسد نظام میں رہ کر اسی طبقاتی نظام میں رہ کر اسی غلط نظام میں رہ کر صحیح زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اصولوں کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اسلامی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں جو ممکن نہیں ہے ہمارے لئے آپ ایک آلودہ محول میں رہ کر صحت مند اور تندرست رہنا چاہتے ہیں جہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے جہاں پر جراسیم ہیں جہاں پر بیماریاں ہیں وہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ تندرست زندگی بسر کریں یہ ممکن نہیں آپ نے فرض یہاں کیا ہے کہ آج کا ایک بچہ یا آج کا ایک جوان تعلیم بھی آصل کرے اور یہ بھی آصل کرے کل کوئی اولاد کی بھی اس نے فکر کرنی ہے یہ سب کچھ کیوں اور گیا اس لیے کہ ایک طبقاتی معاشرے میں زندگی بسر کر رہا ہے اور طبقاتی معاشرہ تضاد کا شکار ہے کہ کل انشاءاللہ وزاعت ہوگی اس کی اور یہ میری زندگی میں جو تضاد آ گیا ہے میری ضرورتوں میں جو تضاد آ گیا ہے میں تعلیم بھی میرے لیے ضرورت شادی بھی میرے لیے ضرورت لیکن یہ دونوں ضرورتیں ٹکرا رہی ہیں اس وقت اپس میں یہ تضاد دو ضرورتوں کے درمیان کس نے کھڑا کیا اس طبقاتی نظام نے کھڑا کیا ہے اگر یہ نظام نہ ہوتا میری ضرورتوں میں کوئی تضاد نہیں تھا پس ہم نے فاسد نظام میں رہ کر ایک صحیح زندگی کا تصور دونڈا ہے جس وجہ سے یہ صحیح زندگی مشکلات کا شکار ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اسلام نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے اگر یہاں پر ہم اسلام کی ایک شک بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ایک شک کو آپ باقی مجموعے سے ہٹا کر الگ کھڑا کر کے دیکھیں پہلے کی میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ ہر چیز اس اپنے فضاء کے اندر مناسب نظر آتی ہے چیرے کی مثال دیتی اگر آپ کو یاد ہو مثلا انسان کے چیرے پر یہ ناک ہے یہ بہت خوبصورت لگتا ہے یہ ناک یہاں پر کب جب آنکھیں بھی ہوں جب کان بھی ہوں جب گال بھی ہوں جب سارا چیرہ ہو ہونٹ بھی ہوں ٹھوڑی بھی ہو جب یہ ساری چیزیں ہوں تو ناک بہت خوبصورت ہے لیکن اگر آپ باقی چیرے پر پردہ ڈال دیں اور صرف ناک کی حد تک کاٹ دیں بیچ میں سے اس پردے کو اور ناک باہر آ جائے اب اس میں جانک کے دیکھیں یہ عزم جانک کے دیکھیں بہت ہی مکروح لگتا ہے اب دیکھنے کو جی نہیں چاہتا اس کو خب یہی تو بہت خوبصورتی کا باعث تھا اب یہ کیوں بدصورتی کا باعث بن گیا اس لیے کہ ہم نے جس فضاء میں یہ تھا جس فضاء میں رہ کر یہ خوبصورت لگتا تھا اور پورے چیرے کی خوبصورتی کا باعث بنا ہوا تھا اس فضاء سے نکال کر الگ تھلگ کر کے اس کو دیکھنے کی کوشش کی جب ایک چیز اپنی فضاء سے ہٹ کر کسی جگہ دیکھی جائے تو پھر اس میں انسان مشکل سے دوچار ہو جاتا ہے ہم اسلام کی ایک شک کو اٹھا کر طبقاتی نظام میں اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں مشکل پہ شاتی ہمیں ہماری زندگی کی ساری مشکلات اس وجہ سے ہیں یہ جملہ غور طلب جملہ ہے کہ ہماری زندگی میں نوے فیصد مشکلات صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے آدھا دین قبول کیا ہوا ہے آدھا چھوڑا ہوا ہے نو من و بباز و نقف و بباز اگر ہم پورا دین پورا اسلام اپنا لیں کوئی مشکل نہیں ہے ہمیں اگر پورے کو چھوڑ دیں تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے البتہ انجام مختلف ہوگا پورا ترک کر دیں کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو پورا آپ اپنا لیں کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو مشکل اس وقت ہوگی کہ جب ایک ٹانگ رکھ دی اندر ایک ٹانگ ابھی بار ہے کشتی میں جب آپ بیٹھتے ہیں جو آدمی دونوں ٹانگیں کشتی کے اندر لے گیا وہ بہت آسودہ ہے جس کی دونوں ٹانگیں سائل پر ہیں ابھی وہ بھی بہت آسودہ ہے مشکل میں کون ہے جس کا تعادل بگڑا ہوا ہے توازن بگڑا ہوا ہے یہ کون آدمی ہے جو ڈگمگا رہا ہے کبھی اس پہلو لوٹ رہا ہے کبھی اس پہلو جا رہا ہے یہ کون انسان ہے جس کا ایک قدم کشتی میں ہے ایک سائل پر ہے کشتی حرکت کرتی ہے یہ ادھر جھک جاتا ہے کشتی ادھر ہوتی ہے یہ ادھر جھک جاتا ہے یا بالکل اس طرف کشتی میں سوار ہو جاؤ یا بالکل سائل پہ آ جاؤ ایک قدم کشتی میں رکھنا ایک بار رکھنا پھر یہ غیر متوازن زندگی غیر متعادل زندگی ہماری گزرے گی یہ جو گفتگو ہماری چال رہی ہے یہ اسی حوالے سے چال رہی ہے کہ اجتماعیت وہ کشتی ہے یا بالکل اس میں سوار ہو جاؤ جو خدا نے کشتی بنایا ہے یا بالکل اس سے اتر کر ادھر آ جاؤ البتہ انجام دونوں صورتوں میں مختلف ہوگا لیکن یہ کہ یہ مشکلات موجودہ نہیں ہوں گی ہمیں یہ مشکلات نہیں ہوں گی ہمیں جو آج کل جن سے دو چار ہیں جن سے گرہبان گیر ہیں ہم وہ مشکلات ہمیں درپیش نہیں ہوں گی تمام کی تمام مشکلات اس وجہ سے ہیں کہ ایک فاسد طبقاتی نظام میں رہ کر ایک دینی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں جو ممکن نہیں ہے باقی کل آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان ہوگا